اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بگ ڈیبیٹ سماٹ ٹی وی پر پچیس جولائے کو عام انتقابات ہیں پاکستان میں عوام نے بڑا فیصلہ کرنا ہے کہ صوبوں میں اور وفاق میں کس پارٹی کی حکومت بنے گی اور اسی سلسلے میں سماٹ ٹی وی کی جو بگ ڈیبیٹ ہے ہم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ جو پانچ سالہ کارکردگی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں اگلے پانچ سال کس پارٹی کا کیا پلان ہے اس پر بھی بحث ہو تاکہ آپ اپنا فیصلہ ٹھیک طریقے سے کر سکیں آج کی یہ بگ ڈیبیٹ ہم کراچی سے کر رہے ہیں اور کراچی میں اکرا یونیورسٹی کیمپس میں اس وقت ہم موجود ہیں تو سب سے پہلے تو اکرا یونیورسٹی کی مینجمنٹ کا شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے اور جو سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ان کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ بات ضروری ہے آپ لوگ یوت ہیں آپ سوال کریں آپ پیسلے کریں آپ اس قوم کا مستقبل ہے جو ہمارا فارمیٹ ہے وہ کچھ اس طریقے کا ہے کہ میں تو میزبان ہوئی پروگرام کا لیکن ہمارے ساتھ کھڑا سچ پروگرام کے میزبان مبشی لکمان صاحب بھی ہوں گے لکمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور اس کے علاوہ ندیم ملک لائی پروگرام کے میزبان ندیم ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ندیم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور اس پروگرام کے فارپ ایٹ میں ہمارے ساتھ چھے پینلسٹ موجود ہیں ان کا میں باری باری تعرف کرواتا ہوں میرے لیفٹ سے میں شروع کروں گا موجود ہیں مبتا اسمائل صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہے فارمہ فائنانس منسٹر بھی ہیں ایم این اے کا الیکشن لڑے ہیں کراچی سے ڈاکٹر عارف علوی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہیں ممبر نیشنل اسمبلی رہے ہیں خواجہ ازار صاحب ایم کی ایم کے سینئر رہنما ہے سندھ اسمبلی میں اپوزشن لیڈر تھے اور یہ بھی کراچی سے الیکشن لڑیں گے میرے رائٹ ہینڈ پہ جو پینلسٹ موجود ہیں ان میں نبیل گبول صاحب ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ڈاکٹر اشد ورہ صاحب پاکستان سرزمین پارٹی پاکستان سرزمین پارٹی کی رپیزنٹیشن کریں گے اور ہمارے ساتھ سوشل ایکٹیویسٹ جبران ناسسہ بھی موجود ہیں جو کراچی سے بطورے آزاد امیدوار ایم این اے کا اور پی ایس کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو ان لوگوں سے ہم بات کریں گے انیشلی تین ٹاپکس ہیں جس پہ آج ہماری ڈیبیٹ ہوگی اور پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو موقع ملے گا جو ہمارے ساتھ سٹورنٹس ہیں کہ وہ ان پینلسٹ سے سوال کریں تین ایشوز پر آج ہم بات کریں گے ایک تو کراچی کی سیاست میں کیونکہ ہم کراچی میں موجود ہیں اس کے علاوہ بات ہوگی الیکٹیبلز کی سیاست پر کہا جاتا ہے کہ ہر الیکشن سے پہلے پارٹی میں لوگ آتے ہیں پارٹی چھوڑ کے جاتے ہیں الیکٹیبلز کی جو سیاست ہے پاکستان میں وہ اس الیکشن بھی بھی دیکھی جا رہی ہے اور تیسرا ہمارا جو ہوگا پروگرام کا حصہ وہ انجینئرڈ پولیٹکس پہ ہوگا کیونکہ ایک مرتبہ پھر الیکشن سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن میں مداخلت ہو رہی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہا سیلیکشن ہو رہی ہے تو اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن اپنی ڈیبیٹ کا آغاز ہم کریں گے کراچی سے کراچی میں آپ سب جانتے ہیں کہ اب ایک ویکیوم ہے ایمکیوم پاکستان بڑی آرام سے الیکشن جیتی آئی ہے کراچی سے لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے ان کی وہ سٹرنٹ نہیں ہے اسی لئے اب نئی دعوے دار بھی آ چکے ہیں اس ویکیوم کو فل کرنے میں کیا ایسا ہوگا یا جو ماضی میں ہوتا آیا ہے وہی ہوگا کراچی میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسائل کا امبار ہے اور ان مسائل کو حل کرنے کے لئے کون آگے آئے گا کچھرے کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے یہ تمام مسائل یہاں پر موجود ہیں ان کو کون حل کرے گا اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن میں کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے ایک منٹاج آپ کو دکھائیں گے یہ منٹاج دیکھئے اس کے بعد ہم اپنی ڈیبیٹ کا آغاز کریں گے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن پورا گراچی سے کامیاب ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی اس دیشت گرد پارٹی کو ہروائیں گے گراچی کو ایک بہترین بلدیاتی نظام دیں گے اور یہ جو ٹینکر مافی ہے اس کا انشاءاللہ میں آپ کو مقابلہ کر کے دکھاؤ گا دو ہزار اٹھارہ ایم ٹو ایم کا وزیر اعلا پہلی مرتبہ جن کے شہروں سے خلف اٹھائے گا انشاءاللہ خلاجت کے دھیر پڑے ہیں کافن بدھو پھیڑی ہیں پورے کراچی میں کراچی والوں سنو میری بات کہ پہلے چھے مہینے میں کراچی سے پورا آت کر کے ختم ہو جائے گا ملکہ دنیا چاند پہ جا رہی ہے سیٹلائٹس کی باتیں کر رہی ہیں سورج پہ ریسرچ ہو رہی ہے یہاں پینے کا پانی مانگنے کے لیے یہ لاکھوں لوگ پھڑے شر نہیں آتی یہاں کہ سندھ کے وزیر اعلا حکومت کو حق کیا چاہتے ہو اگر چائنا کٹنگ کا حق چاہتے ہو نہیں ملے گا دوبارہ دہشت گردی کا حق چاہتے ہو نہیں ملے گا آئندہ آنے والے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں سندھ کا وزیر اعلا باقصر زمین پارٹی کا حمایت یافتہ ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم اس ایمکیم کی کیابن کی کیابن سیٹے صوبہ اسمبلی کی ہم سوئیب کریں گے تو آپ نے دیکھا الزامات بھی لگتے رہے ہیں ایک دوسرے پر دعوے دار بھی بہت ہے کہ ہم یہ الیکشن جیتیں گے ہم ان مسائل کو ختم کریں گے آغاز میں چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی اور ایمکیم سے ہونا چاہیے کیونکہ سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے اور جو بلدیاتی حکومت ہے وہ ایمکیم کی ایمکیم ماضی میں جیتی بھی آئی ہے نبیل گبول صاحب بڑا لوگوں کے پاس شکوا ہے کہ کراچی میں پیپلز پارٹی نے کام نہیں کیا جو بنیادی مسائل ہیں پانی کے ٹرانسپورٹیشن کے حل نہیں کر سکے کچھرہ نہیں اٹھا سکے اور نوبت یہ آگئی ہے کہ شہباز شریف صاحب یہاں پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کراچی کو لاہر بنا دیں گے اور میں یہ سوال پہلے بھی کرتا رہا ہوں کہ شاید بلاول صاحب لاہر میں جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لاہر کو کراچی بنا دیں گے کیونکہ شاید جو بچا کچھا ووٹ ہو لاہر میں پیپلز پارٹی کا وہ بھی اس نعرے پر ختم ہو جائے گا آپ کا سوال یہ ہے کہ کراچی میں ہم نے کیا کیا ہے سندھ گورنمنٹ نے سوال بسے تو میرے یہ ہے کہ کراچی میں آپ نے کچھ کیوں نہیں کیا نہیں سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے کیا کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں کراچی کی ذمہ داری بلکل بنتی ہے سندھ گورنمنٹ کے اوپر بھی اور لوکل گورنمنٹ پہ بھی تو آپ نے صحیح کہا کہ ایم کی ام اور پیپلز پارٹی دونوں ذمہ دار ہیں لیکن جہاں تک آپ کا جو یہ سوال ہے کہ کچھرا اٹھانے کا تو کچھرا اٹھانے کی بھی ذمہ داری کی ایم سی کے پاس تھی جن کے ڈپٹی میر بھی کراچی کے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور سندھ گورنمنٹ کا کام تھا کہ ان کو فنڈ دینا سندھ گورنمنٹ نے اپنا جو لوکل گورنمنٹ کا فنڈ ہے وہ ان کو دیا ہے اور اگر وہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یعنی کچھرا اٹھانے یہ الیکٹیبلز ایم این اے ایم پی ایس کا کام نہیں ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے کہ کچھرا اٹھانا ہوتا ہی ہم میں بھی ہیں ہم نہیں کہہ رہا ہم فرشت ہیں ہم نے بڑا بہت اچھے کام کی ہیں کراچی کے اندر لیکن اگر آپ کراچی کے آپ روڈز کو دیکھ لیں آپ یہ شہرہ فیصل سے ابھی ائرپورٹ سے آپ آ رہے ہیں تو آپ اس پہ انڈر پاس اور آپ اس کے اوپر فلائی وز جتنے دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بنائی اور ان روڈوں پہ ماشاءاللہ دس سال میں دس بسے بھی دیں آپ نے کراچی کو نہیں دس بسے ہم نے نہیں دی ہمیں کہا گیا تھا نہیں دیے ہمیں جو سندھ کو فنڈز دینے چاہیے تھے جو کراچی کو فنڈز دینے چاہیے تھے وفاق کی طرف سے وہ نہیں دیے ہمیں ہمیں فیڈل گورنمنٹ نے اس وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکتا انیشل ریمارکس آپ بھی دی دیجئے فوجہ صاحب اس کے بعد ندیم صاحب اور لکمان صاحب بھی دوسرے پینلل سے بات کریں شکریہ بہت بہت نبیل گول بھائی سے انتہائی معذرت کے ساتھ کیونکہ صوبائی اسیملی کے اور صوبائی حکومت کے جتنے فیکس اور کچھے چھٹے مجھے بتائیں شاید آپ مجھے مزید دو گھنٹے دیں تو بھی کمیں لیکن میں بنیادی بات کروں گا یہ بات درست ہے کہ ایک دفعہ ہمارے ایک منسٹر نے کہا کہ اگر ہماری حکومت پنجاب میں ہوگی تو انشاءاللہ اس کا حال بھی سندھ جیسا کر دیں گے تو میں نے اس پہ بے ساختہ کہہ دیا تھا بس کر دے پگلے اب رولائے گا کیا اور وہ راجہ داہر والا سندھ ہوگا اب لوکل گورنمنٹ کے اختیار کے اوپر تو میں آپ کو ایسے اٹھارہ مینڈ ڈپارٹمنٹ بائی لیجسلیشن گنا سکتا ہوں جو میئر کی پاور ویڈراؤ کر کے نوٹفیکیشن کے ذریعے لیجسلیشن کے ذریعے صوبائی حکومت کے پاس میں نبیل بھائی سے صرف ایک سوال کروں گا یہ سارے ینگ سرس بیٹھیں بجائے اس کے کہ میں یہ سوال کروں کہ یہ تو میرہ آپ سلوگن الیکشن میں کہ پندرہ سو اور اوپر خرچ کر کے لارکانے کی مجھے ایک یو سی دکھا دیں جہاں جینے اور مرنے کی فیسلیٹی ہو ایک یو سی یہ میرہ الیکشن سلوگن ہے پورا لیکن میں نبیل بھائی آپ سے سوال کر داؤں میر کا ایک اختیار بتا دیں بائی لیجسلیشن ایک اختیار میر اگر اختیار لینے کے لئے تیار ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا میر کو اختیار دیا ہے ان کو سی ایم ہاؤز میں بلایا گیا چیف منسٹر نے تین دفعہ میٹنگ کی آپ کو بھی علم ہے اس میٹنگ کے حوالے سے میں نے سوال کا جواب نہیں ہے میر کے اختیار سلوگن تھرٹین ایک مکمل اختیار میر کا سر ایم سوری پہلے معذرت میں نے کہا نا اختیار تو دیئے ہیں واجہ ازاز صاحب پچیاسی پرشن مینڈیٹ دس سال میں انکیوم کے پاس رہا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ بھی اگر آپ کو پچیاسی پرشن مینڈیٹ دے دیا جائے تو اس شہر کے لئے آپ کچھ نہیں کر سکتے دیکھیں اختیار ہمیشہ مینڈیٹ مشروط اختیار کے ساتھ میں اس شہر کا رونہ کیا اس شہر کا رونہ یہ کہ یہ جماعت ہماری مسلسل ہر انتخابات میں چاہے وہ نائنٹی تری ہو چاہے 2002 ہو چاہے اس کے علاوہ جتنے انتخابات ہم کامیاب ہوتے رہیں لیکن حکومت کس کی بنتی رہی یہ پرابلم لاہور میں کیوں نہیں ہے یہ پرابلم کوٹہ میں کیوں نہیں ہے یہ پرابلم پشاور میں کیوں نہیں ہے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں پشاور سے آپ ایک جماعت کو منتخب کرائیں اور حکومت مانسے رہا مردان کی بنا دیں میں دیکھتا ہوں پشاور میں کام کیسے ہو کیا پرابلم میں فیڈل گارنمنٹ کو کیا پرابلم پروینشل گارنمنٹ کو کام کریں صرف ایک مسئلہ جو بلیول صاحب میں لیاقتباد میں کہا تھا جو شباہ شریف صاحب میں بھی فرمایا تھا ہمیں ووٹ دو تو ہم تقدیر بدل دیں گے ہمیں ووٹ نہیں دوگے تو اسی طرح سسکتے رہو اسی طرح پانی کے لیے ترستے رہو ایک چھوٹی سی بات مفتا صاحب میں پہلے کہہ دوں محضرت کے ساتھ تمام سٹوڈنٹس کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو جماعتیں ہیں یہ ان کے نمائندے یہاں پہ موجود ہیں آپ لوگ انتہائی کچھ قسمت ہیں پلیز گف دم اپ بیگ ہے فور بینگ ہے شکریہ میں ادارش یہ کرنا چاہتا ہوں جو میری انڈرسٹیننگ ہے کہ یہ بات میں کنسیٹ کرتا ہوں خواہد صاحب کی کہ پیپلز پارٹی کی گورننس جو ہے وہ بہت ہی بری رہی ہے کراچی میں جیسے کلونیل پاور ضرور کرتے ہیں کراچی کو اور انہوں نے اس طرح رول کیا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور کراچی کو وسائل بھی نہیں دیے لیکن بہرحال ستائیس عرب روپے کا اس سال کا بھی بجٹ ہے وسیم افتر سال میں جو آناؤنس کیا ہے آٹھ عرب روپے اس میں سے سندھ حکومت کو بھی ملیں تو وسائل تھوڑے بہت تو ہیں تھوڑا سا تو کام کر سکتے ہیں اتنا اگر پورا نہیں کر سکتے تو یہ بات جو میں نبیل بھائی نے کہی ہے کہ سندھ کو پیسے نہیں ملے یہ بات درست نہیں ہے فیٹل گورنڈل نے جب پیپلز پارٹی کا آخری سال تھا تو سندھ کو تین سو عرب روپے دیئے تھے اس سال سندھ کو چھ سو عرب روپے ملیں ڈیویزویر پول سے میں فائنس منسٹر تھا مجھے پتا ہے چھ سو عرب روپے ان کو ملیں ان کا تیرہ سو چودہ سو عرب روپے کا بجٹ ہے آپ کو کہیں چودہ سو عرب روپے سندھ کے اندر یہ آپ دیکھ لیجئے کہیں نظر آتے ہیں اور یہ جو خادر صاحب کی بات تھی یہ بھی درست ہے کہ کراچی میں اگر نظر نہیں آتے تو ایسا نہیں ہے کہ انٹیئر سندھ کے اندر دودھ اور شاہد کی ندیاں بہ رہی ہیں ماذا اللہ وہاں پر بھی کچھ نہیں کام کیا ہے اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایس وقت اللہ کی مہربانی سے میں اللہ کی مہربانی بول رہا ہوں گے کراچی کا مسئلہ ہے کراچی کا مسئلہ ہے پانی صاف پانی نہیں ہے یہ جو ادھر آپ کی یونیورسٹی ہے یہ میرے حلقے میں ہے انشاءاللہ تعالی یہاں سے میں کوئی الیکشن لڑ لاؤں یہ در منظور قارنی اختر قارنی میں پانی نہیں آتا ہے بلکل پانی نہیں آتا ہے گلستان جور کے در میں گیا اس یونیورسٹی میں بھی نہیں ہے گلن کراچی کے اندر لے کے آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ شباز شریف نے کہا کہ ہم کراچی سے الیکشن لڑا رہے ہیں ہم کراچی کا چھ مہینے میں کچھرہ اٹھا دیں گے انشاءاللہ تعالی ہم تین سال کے اندر اندر کراچی کے اندر دی سال پلانٹ لگوائیں گے پانی لے کے آئیں گے کیونکہ یہ کی فور جو بنا رہے یہ پیپلز پارٹی وہ پتہ نہیں کب آئے گا اس کے بارے میں کی فور کے بارے میں غالب نے شیئر کہا تھا اس کو تک سے پتا تھی کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک عارف صاحب بہت شکریہ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام منقض کیا اور کراچی کے مسائل کے اعتبار سے شہر کا رونا کیا ہے شہر کا رونا ہی رونا ہے اچھا اور اس بات کو آج ہم بھول جاتے ہیں کہ اسی کراچی کے اندر ہزاروں جانے گئیں ہر تالے ہوئیں سیکڑوں دن شہر بند رہتا تھا اور کراچی کو ایک دودھ دینے والی گائے کے بجائے چاپے منانے کے لیے گائے کے طور پر کٹ کٹ کر اس کو استعمال کیا گیا اس کے اندر یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ جن سیاسی جماعتوں نے کراچی کو اس مقام تک پہنچایا وہ ذمہ دار ہیں آج توبہ کر کے بھی وہ بیٹھیں تو ان کی صفت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کراچی مسائل کام بار ہے بلکل صحیح آپ نے فرمایا غلازت اور کورے کا ڈھیر ہے انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے اور جو گٹر بغیچہ اور جو بغیچے تھے کٹ کٹ کر ایمکی ایم کی حکومت کے دوران بارہ سو پلوٹ بنا کر اس میں سے دے دیے گئے پانی اویلیبل ہے نہیں گٹر کے راستے بنا نہیں سکتے مگر پیسہ لوٹنے کے لیے اربو روپے پیسہ لے کر کرپشن کے ادوار سے یہ چالیس منزلہ پانی کے ادوار سے میرے بھائی فرما رہے ہیں کہ پچاس میلین گیلن پر ڈے ہم نے کر لیا دبلو ایچ او منیمم سٹینڈرز کے ادوار سے پچپن گیلن فی پرسن پر ڈے کے ادوار سے بارہ سو ہے آپ پچاس کا پھر وہ لالی پاپ دے کر کراچی کے معاملے میں ہمیں خود کرنا چاہتے ہیں اگر میں آٹھ لاکھ ووٹ لیا تھا کراچی میں لیکن اس کے باوجود وہ ویکیوم ایسا لگتا ہے پی ٹی آئی نے نہیں فل کیا دو ہزار سن کے بعد یہ ایک سینٹ آئی تھی ویکیوم ہم خاک فل کرتے ہیں پانت سال پہ جو ہوا آپ آڈینس کی طرف آرہیں لیکن ایک میری ریکویسٹ ہے آپ سارے ہمارے بچے ہیں کہ کوئی پرسنلائز کومنٹ نہ دیجئے گا کسی پارٹی پہ کسی لیڈر پہ اور دو فلور اس اوپن آپ پہ سے جو جو ہاتھ اٹھائیش بلکل شورٹ کوئیشن رکھے گا اور بتا دیجئے کسی سوال کر رہے میرا سوال تسمائل صاحب سے ہے فائنلی پی ایم لن کی یہ پانت سال پورے ہوئے شکر ہے فائنلی سو سر پانت سال کے بعد شہباز شریف آتے ہیں کراچی اور دورہ گرتے ہیں اس کے بعد اگلے پانت سال کے وعدے گرتے ہیں تو سر پچھلے پانت سال میں آپ کو کراچی یاد نہیں آیا تینگیو کراچی پیو میں یاد آیا تو دیکھیں کراچی میں نہ ہمارے پاس کوئی الیکٹڈ یہاں سے آدمی تھے لوکل سے نہ پروینس کے اندر بندے تھے ہم نے پھر بھی کراچی کا پیس رسٹور کیا یہ بات تو آپ کو پتا ہے نا کہ کن دو پارٹی ہیں جو تھیں انہوں نے کراچی کا امن خراب کیا ہے مجھے پی ٹی آئی پسند نہیں ہے لیکن میں کبھی یہ نہیں بولتا ہوں کہ ان کے لئے لکے بتا لینے آتے ہیں اس نے کراچی کو امن خراب کیا ہے ہم نے امن بہتر دیا اگلا سلام علیکم دو ہزار پندرہ میں ہیٹ ویف ہوئی کراچی میں دو ہزار جانے کے وائی شہر نے پی بلس پارٹی نے آج تک کوئی بنایا پلان کہ کس طرح ہیٹ ویف کو میٹیگیٹ کریں گے ہر سال میرا اپنا ارادہ علاج ٹرس ڈسٹرک ساؤتھ بھی جا کے وہاں پہ ہم پرمیشن لیتے ہیں اور وارٹر کیمپس لگاتے ہیں اور فرسٹ ٹیٹ لگاتے ہیں وہاں پہ ہم ان کے پاس احمد آباد پلان لے کے جاتے ہیں ایک جو احمد آباد نے انڈیا میں بنا تھا اور وہاں پہ بہت جانے بچ رہی ہیں اس پلان کے وقت سے بہت سستا پلان ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا کبھی بھی ہم کوشش کرتے ہیں ہم بولتے ہیں لانگ ٹیم دن سال سے ہیٹ ویف ہے لوگوں کی امباد ہو جاتی ہے گرمی کی وجہ سے لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا ہیٹ ویف ہیٹ ویف دیکھیں ہیٹ ویف جو ہے وہ قدرتی آف آتا ہے اس کو ہم کٹرول نہیں کرتے ہیں لیکن اس کے جو جناح اسپیل کی بات کی یہ جواب آپ کا درست نہیں ہے جواب نہیں ہے آپ نے کارٹ کارٹ کے شہر کوئی اس طرح کی اس کی میں نہ بناتے تو شہر بھی یہ ہے آپ نے کام نہیں ہے آپ لوگوں کا مسلم لی کا گرین لائن کا جو روٹ ہیں انہوں نے بھی آتا اور درستہ جترے بھی کٹوائی ہیں انہوں نے کٹوائی ہیں UC چیئرمنز کو منہ کیا گیا کہ آپ کچھرہ نہ اٹھائیں سنسالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ کو فیل کرنا ہے یہ آپ کے سٹنگ میئر نے کہا دلاول صاحب لیاری سے الیکشن ہاری ہے یہ آپ سارے پیٹے ہیں ویلکم بیک ٹی ایس پی اور ڈیپیٹی میر بھی ہے حرشد بورا صاحب ٹی ایس پی اس الیکشن میں جا رہی ہے ویداؤت اینی نیٹ پریکٹس کوئی الیکشن نہیں لڑا آپ نے کہاں کھڑے ہیں اس وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ بہت ساری چیزیں مکس اپ ہو گئیں ایک تو بہت سارے جو باتیں کی میرے کو لیگ کہلے ہیں ساتھ میں یہ لوگ جو بیٹھے ہیں لوگوں نے جو باتیں کیے مجھے اس کے جواب بھی دینا مختصر کر کے میں جواب بھی دے دوں وہ باقی خط میں لکھ کے دے رہی ہے جہاں خط میں نہیں پبلکلی پتا چلنا چاہیے پبلک کو پتا چلنا چاہیے جب اختیارات کی بات آتی ہے تو اختیارات کے ساتھ ساتھ فنڈز آتے ہیں فنڈز کی جب بات آتی ہے کراچی میں جب ڈیلیور کرنے کی بات آتی ہے تو اپنی رسپانسیبیٹیز کو کس طریقے سے چھپایا جاتا ہے کوئی کچھرا سندھ سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورٹ ٹھیک ہے سندھ کا چیف منسٹر جو ہے وہ اس بورٹ کا چیرمن ہوگا یا بلدیات کا منسٹر ہوگا لیکن ڈیسٹرک مینسپل کارپوریشن جو ہے اس کی انوالمنٹ اس میں ہنڈریڈ پرسن ہے ڈی ایم سیز اس میں ٹوٹلی انوالو ہیں اور ڈی ایم سیز جو ہے اس وقت کس کے پاس ہیں آپ سب کو پتا ہے تو کچھرے کے حوالے سے بلکل ویش اینڈ ویل نہیں کانسلرز کو منہ کیا گیا کانسلرز کو یو سی چیرمنز کو منہ کیا گیا کہ آپ کچھرا نہ اٹھائیں سندھ سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورٹ کو فیل کرنا ہے یہ آپ کے سٹنگ میئر نے کہا اس کے پرووز ہیں ہمارے پاس کراچی کے لیے جس طریقے سے ابھی پانی کا ایشو ہے سر ایشو سے تھوڑا سب باہر نکل گئے پی ایس پی پی ایس پی کے پاس سب سے بڑا جو پی ایس پی کی لیڈرشپ ہے جو ان کا ویژن ہے جس طریقے سے ماضی میں ڈیلیور کیا ہے اور ہم نے پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ ماضی میں کھڑے ہو کے جس وقت پورا شہر سو رہا ہوتا تھا مصطفیٰ کمال سڑکوں پر نکل کر ڈیلیور کر رہے ہوتے تھے کراچی کو جب آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں الیکشن کے وقت ان لوگوں کو کراچی کی یاد آتی ہے فائنینشل انجسٹس کا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا پچیس عرب روپے کا ایک پیکیج گرین لائن کا دیا آج نیو کراچی سے لے کر اور بندر روپ پکا کر آپ جائیں گے تو عوام جو ہے وہ بددعائیں دے رہی ہیں ماضیت کے ساتھ بات یہ ہے کہ دوسروں کو بھی ہم نے موقع دینا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ سارے اتنے مجبور تھے اتنے اپاہج تھے تو حکومتیں چھوڑتے کیوں نہیں تھے چھوڑ کر آئے جبران صاحب کو بتا رہے تھے جبران صاحب آپ کیا کہتے ہیں وائننشل انجسٹس جب تک ختم نہیں کریں گے آپ کراچی کے ساتھ پتہ نہیں کدھر کدھر شادی ہال ہیں ان کے پاس پیپو ایم کی ایم کے پاس پاور نہیں تھا الحمدلہ ہمارے پاس شادی ہال نہیں ہے پی ایس پی میں جتے لوگیں کیلئے بڑے شادی ہال بنائے انہوں نے بڑی چائنہ کٹنگ کریے شتان ناسل صاحب آپ آزاد الیکشن لڑھے کراچی سے ان جائنٹس کے اگنسٹ ایک آزاد امیدوار کیا دے سکتا ہے اس شہر کو مجھے بہت خوشی اس بات کی کہ پانچ سال بعد فائنلی ساسدان ایشیوز کی بات کر رہے ہیں فیکٹس فگرز دے رہے ہیں ہونا جب ٹی وی آن کرو صرف بیڈروم پولٹکس اس کا سوری ہوتی ہے کسی کا عقیدہ کیا ہے کسی کی شادی کسے کسی کا فیر کسے کس نے کس پارٹی کو دوسرا جو ہے ہم یہاں بات کر رہے ہیں کراچی کے حوالے سے تو صرف بہتنی سی ہے کہ اس یوت کو جب وی آئی پی کلچر کا سامنا ہوتا ہے کہ ڈالے میں گارڈ رکھ کے لڑکے جا رہے ہوتے ہیں کسی کو بھی قتل کر دیتے ہیں اور شارو جتوی کو رہا کیا جاتا ہے کونسی پارٹی سامنے منظر آن پہ آئی کوئی نہیں آئی جب کسی نوجوان کو راہ انوار جیسے پولس والے کہیں جھوٹی ہے ایف آئی اٹھا لیتے ہیں یا مار دیتے ہیں کونسی پارٹی سامنے آئی راہ انوار کے کوئی نہیں آتی جب خطیقہ جیسی عورتوں کو لڑکیوں کو 23 بار 24 بار آگے چھرے لگتے ہیں اور سامنے بار کاؤنسل کا مافیا کھڑا ہوتا ہے ہر پارٹی کے اندر بڑے بڑے وکیل ہیں کونسی پارٹی آگے کہتی ہے کہ مفت وکیل ہم دیں گے ہم سے لے کے تم کیس کر لو جب اس شعبے کی پولس کو آئی جی سندھ کو ایک کھلونہ اور پپٹ بنایا جاتا ہے اور بزد ہوتی پیپس پارٹی کے قومت کہ ہم تبدیل کریں گے اور تین مہینے کونسی پارٹی سامنے آتی ہے عام عوام ان تمام کسیس میں سامنے آئی جس کو آپ سیول سوسائیٹی کہتے ہیں میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کا فلور ان بحثوں کے لیے کیوں استعمال نیوہ پانچ سال کی تو سارے میں نے ایشیوز گوا ہے مجھے کوئی پارٹی آج بتائے کہ جبران تمہارے ساتھ سیول سوسائیٹی کے ساتھ عوام کے ساتھ ہم آکے کھڑے ہوئے تھے ان عوام ایشیوز کے پر جو جان و مال تفضل ریلیٹ تھے میں آج بھی ڈراؤ کر جاؤں ایک شکایت یہ ہوتی تھی کہ پچھلے پچیس تیس سال یہاں پہ تھپا مافیا کا راج تھا اب تھپا مافیا کا راج نہیں ہے اگر ایک ایک منٹ میں مفتا صاحب باب بھی الوی صاحب بھی اور خواجہ صاحب بھی اس کا بتائیں کہ اگر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو کچھ ٹھپا مافیا نہیں ہے ایک بندہ جاتا ہے وہ یہ کہ ووٹ ڈالتا ہے اپنی مرضی سے ڈالتا ہے تو کیا نتائج آئیں گے شیئر کے مفتا صاحب سچی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایمکیو ایم ایمکیو ایم اور اللہ کی مہربانی سے اللہ کی مہربانی سے اب مسلم لگ نون بھی بہت کمپیرٹیو کراچی بھی ہو گئی ہے ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کم از کم چار سے پانس سیٹیں جو ہیں وہ کراچی سے نیشنل اسمبلی کی لیں گے انشاءاللہ اور آٹھ سے دس سیٹیں پروونشنل اسمبلی کی لیں گے یہ لوگ بھی اچھا کریں گے اور جو بھی اچھا کریں گے بریفلی ان سے بھی لے لیں آپ کی کیا کیا لیں میں سمجھتا ہوں کہ مجاریٹی آف دی سیٹس پروونشنل اسمبلی سیٹس میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کراچی سے جیتے ہیں جو کراچی کی سیٹیں ہیں اس کے ہاف میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو ہوپ نظر آئے لوگ اس مرتبہ صحیح چیز پر ٹھپا لگائیں گے کیونکہ ماضی میں ان کو ڈیلیور نہیں ہوا پیریٹ اس کو کہتے ہیں ایم کیم ورسس آل وہ سر سارا پینڈ بھی مر جائے سیٹ کسی کو نہیں دیں گے آپ کی آپ کی ایکپیکٹیشن کی ایکپیکٹیشن خیل صاحب یہ بولت رہے ہیں کہ فری ایلیور چنو نہیں دیکھیں فپا لگا لیں کہ پڑا کر رہے ہیں نہیں نا یہ کنفرم پھر کر رہے ہیں یہ ہے یہ ہے اور یہ کوئی نہیں ہے یہ نہیں ہے زبطہ سے کوئی نہیں ہے جیسے وہ کانے لینے آتا ہے لگے کہ یار مکھال چاہیے یہ دیکھیں کراچی کے ساتھ یہاں بھی نائنزابی ہوگئے ہم سب کراچی والے پورے پاکستان میں فری اینڈ فیر الیکشن ہوتے ہیں ٹپا خالیاں لگتا ہے اب بڑا زوردان لگتا ہے اگر تو اگر تو ندیم ملک بھائی ایز اینکر پرسن ڈاٹ کر یہ کہہ رہے ہیں بات تو سچ ہے بات تو سچ ہے بات ہے رسوائی کی بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا ووٹ ٹپا ہے آپ کا ووٹ ووٹ ہے میں ٹپے لگاؤں ملک بھائی اچھا نبی یہ میرے ساتھ تو یہاں بھی زیادی ہو جائے آپ کی ایکسپٹیشن اربنسن سے سولہ مہینے کے لیے ان کے پاس گیا تھا ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے ٹپے کیسے لگاتے ہیں اگر ٹریننگ کے بعد کچھ سیکھ لیا اس کے بعد میں وہاں سے نکل آیا اور اس کے بعد پھر میں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ ایمکیوم ورسز ایمکیوم تو ہو گئے ہیں کیونکہ ایمکیوم یہ تین ہو گئے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمکیوم ورسز آل تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بادر آباد پی آئی بی اور پی ایس پی والے کہ یہ بھی ایمکیوم ہے آخری رات جو ہے نا ایک کال آئے گا لندن سے ان کو ضرور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی کی کیا ایکسپیکٹیشن بلاول دوبارہ لیان سے آ رہے ہیں ہم نے دیکھے نا پیپلز پارٹی انشاءاللہ ہم پانچ سیٹے میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتا ہوں قومی اسمبلی کے پانچ سیٹے اور زبطہ دیلیمیٹیشن بھی کیے انہوں نے اپنے لیے پی ایس پی پہلی رفعہ اور پی ایس پی نے اس طرح اپنے جو کینڈیڈیٹس کھڑے گی ہیں اس میں فورٹی فائی پرسنٹ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ بیٹوین ٹوئنٹی ایٹ ٹو فورٹی ایس آف ایج ہیں انشاءاللہ ہم جیٹے ہیں یہاں سے سویپ کریں جبران صاحب ایکسپیکٹیشن بتائیں کہ اتنے بڑے جائنٹس میں مطلب پہ اتنی بڑی پارٹیز ہیں ایک آزاد امید با کیا الیکشن جیت سکتا ہے یا چند سو چند ہزار ووٹ لے کے ہی خوش ہو جاتا ہے صاحب پچھلے پانچ سالوں میں میرے حریفو کی کارکردگی نے میرا کام آسان کر دیا ہے کہ مجھے مقابلہ آسان لگ رہا ہے شاید یہ محنت کرتے تو نہ ہوتے مگر ایک بات میں آپ اپنی پورنٹ کہوں گا ہر ووٹر آخر میں انفرائی طور پر اپنے گھر کا سوچ رہا ہوتا ہے وہ یہ سوچ کے ووٹ نہیں ڈال رہا کہ آپ جیت جائیں گے وہ یہ سوچ کے ووٹ ڈال رہا ہے کہ اگر ہار بھی گئے تو کیا کروگے میرے ووٹ کا پاس رکھو گے کیا نہیں رکھو گے کوئی سولہ سیٹے گنوا رہا ہے کوئی پورا کراچی گنوا رہا ہے اگر نہیں ملتی سولہ سیٹے تو کراچی ہو کیا دھو گے اپوزیشن سڑکوں پہ بھی ہوتی ہے اپوزیشن کوٹس کے اندر بھی ہوتی ہے اپوزیشن پارلیمنٹ میں بھی ہوتی ہے یہ بہانہ نہ کیجئے کہ ووٹ نہیں ملا تو ہم کام نہیں کریں گے آپ سیاسی قوت ہیں اساسہ ہیں قوم کا سیاریس ڈلیوری پھر بھی اُلٹ رہے ایک ڈیریکٹ سوال خوجہ ایزار صاحب آپ سے میں نے کرنا کیا میں پاکستان کے وقت اردو سپیکنگ کی جو تعدہ تھی وہ چھے فیصد تھی اور یہ سارا ووٹ بینک جو تھا لیاقت علی خان صاحب کا تھا لیاقت علی خان صاحب کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد یہ سارا کا سارا ووٹ بینک جماعت اسلامی کے پاس آ گیا اور مولانا مہدودی اس کی قیادت کرے تھے مولانا مہدودی کے بعد جماعت کی قیادت ایک پنجابی کے ہاتھ میں آئی میاں تفیل محمد صاحب کے ہاتھ میں تو سرڈنلی جماعت اسلامی ساری سیٹس آرنا شروع ہو گیا اور شاہمد دورانی صاحب جو ہیں وہ جیتنا شروع ہو گیا سو مچ سو کہ بوٹو صاحب کو سن میں کوئلیشن گورنمنٹ بنانی پڑی تھی اور وہ یعنی یہاں پہ سن میں نہیں بنا سکے تھی اپنی انفرادی گورنمنٹ اس کے بعد جناب الطاف حسین صاحب آگئے ان کو ووٹ ملنا شروع ہو گیا ہم جب دوسرے صوبہوں سے دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھائیہ آپ نے جو چھ فیصد اردو سپیکنگ کو ووٹ دیتے ہیں بڑی اچھی بات ہے پاکستان کو کب ووٹ دیں گے یہ کب چینج ہو گئی ہاں پہ انشاءاللہ یہ جب چینج ہوگا جب لاہور سے اردو سپیکنگ الیکٹ ہو جائے گیا کتنے ہوئے ہیں اور کوئٹہ سے اردو سپیکنگ میر آ جائے گیا مسئلہ یہ کہ پورے پاکستان کی سائنس ایک طرف اور کراچی میں آ کر ساری پاکستانیت آپ مجھے بتا دیتے ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ مجھے ساتھ گریڈ کی نوکری پشاور یونیورسٹی میں دیتے ہیں میں اپنا بچہ بھیجنے تیار ہوں جس دن میرا بچہ پشاور یونیورسٹی میں ساتھ گریڈ کی نوکری کرے گا یا میں آپ کو کہہ دوں گا چینج آ جائے گا آپ نے کہا پاکستان کو ووٹ کپ پڑے گا یعنی مجھے ووٹ پڑا تو پاکستان کو نہیں پڑا یہ بہت زیادہ ہے اس کے بات میں ہم ہنگرڈ پرسن اگری کرتا ہوں مطلب میں ہمارک پاکستانی یہ بات ایک دم غلط ہے کہ ہم اگر کسی ماجر کو ووٹ دے رہے ہیں تو وہ پاکستان کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں اچھا ایک بات میں آپ کی اتصحیح کر دوں فیل بھی جب جماعت اسلامی کے امیر تھے تو تین سیٹے کراچی سے جماعت اسلامی جیت کی تھی گیارہ سیٹے کراچی میں ہوتی تھی گیارہ اس میں تین شاہمہ نورانی جیتے تھے تین جماعت اسلامی جیتی تھی دو پیور سپارٹی جیتی تھی لیاری کی اور لانڈی کی اور باقی ازگر خان صاحب کراچی سے جیتے ہیں وہ تو اردو سپیکنگ نہیں تھے اور بہت سارے لوگ جیتے ہیں کراچی سے تو یہ بات کہنا کہ ہم صرف کراچی والے اردو سپیکنگ کو ووٹ دیتے ہیں یہ بات غلط ہے اور اس بار ہم پروف کر دیں گے انشاءاللہ تعالی شہباز شریف کو بھی ووٹ دے کر تو خیر میں تو ہوئی مہاجر تو کراچی کے الیکشن سنجیدی سے لیا جا رہا ہے اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان تحریکل صاحب کے چیمے نے وہ بھی کراچی سے الیکشن لڑے ہیں اور شہباز شریف صاحب جو صدر ہیں پی ایم ایل این کے وہ بھی پہلی مرتبہ کراچی سے الیکشن لڑے ہیں ویسے میں ایک بار بتا دوں میری ایک پریڈکشن اور پریڈکشن گلت بھی ہو جاتی ہیں بلاول صاحب لیاری سے الیکشن ہاریں گے یا سارے بیٹے ہیں بلاول کو ووٹ اس لئے پڑے گا کیونکہ لیاری کو جتنی بھی ترکیاتی کام ہوئے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پڑے گی ہیں کوئی نہیں ہوا کوئی نہیں ہوا بریک لیں گے اور بریک کے بعد اگلے ایشو پر آئیں گے الیکٹیبلز کی سیاست کا ایک دفعہ پھر شہور مچ رہا ہے اس پر اب بات کریں گے ایک بریک کے بعد الیکٹیبلز کی سیاست پر ایک دفعہ پھر شہور مچ رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی الیکشن آنے والے ہوتے ہیں کچھ لوگ دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں جاہاں ان کو لگتا ہے کہ ان کو شاید ٹکٹ مل جائے گا یا وہ وہاں سے الیکشن جیت سکتے ہیں اور یہی اس وقت بھی ہو رہا ہے بلیم گیم بھی ہوتا رہا ہے اس وقت شاید پی ٹی آئی میں کچھ لوگ جا رہے ہیں ماضی میں پی ایم ایل این میں آتے رہے ہیں یہاں پہ بھی دیکھا گیا ہے ایم کی ایم سے بہت سے لوگ پی ایس پی میں چلے گئے تو ایک منٹاج آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد الیکٹیبلز پر زرہ ڈیبیٹ کریں گے کہ یہ کیوں پاکستان کی سیاست میں اتنے ضروری ہیں کچھ لوگ لوٹا بنے جو لوگ ان کو آپ پوچھنے کے لیے دیار نہیں ہیں کہتے ہیں جاؤ جاؤ تو میں ہم نے ووٹ نہیں دینا انشاءاللہ ان کو ووٹ نہیں ملے گا الیکٹیبلز کا مطلب جس کو الیکشن لڑنے کی سائنس آتی ہو وہ پارٹی کا بھی ہو سکتا ہے وہ ایک الیکٹیبل ایماندار بھی ہو سکتا ہے وہ کراپ بھی ہو سکتا ہے یہ چھوٹے موٹے جو گندے انڈے ہمارے ایدوں پر جاتے ہیں ان گندے انڈوں پہ آپ آنکھ نہ رکھیں یہ ٹی بیوں کی شاکاوری ہے میرے لوگوں کو سیٹ کی لادچ کون دے رہا ہے مانگنا دور ہے وہیں سے خریدا جا رہا ہے لوگوں کو جو سیٹ آپ مانگیں وہ دی جائیں گے سوال عارف علوی صاحب یہ ہے کہ اس دفعہ پی ٹی آئی پر بڑا الزام لگ رہا ہے خاص طور پر عمران خان صاحب نے کہ انہوں نے اپنی پالیسی میں ایک بہت بڑا یوٹرن لیا ہے دوزہ تیرہ میں کہتے تھے یہ الیکٹیبلز جو ہیں ہر پارٹی میں آتے ہیں ان سے تبدیلی نہیں آ سکتی ان سے ہم اپنی آئیڈالوجی کو اچیو نہیں کر سکتے اب وہ کہتے ہیں کہ یہ الیکٹیبلز ضروری ہیں ان کو سائنس آتی ہے الیکشن لڑ لے کی یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے پانچ سال میں پی ٹی آئی میں ملک میں نہیں آئی لیکن پی ٹی آئی میں تبدیلی آگئی ہے میں بھی ایک ارتقائی دور سے گزرا ہوں میں جب پارٹی بنائی تھی تو میں سمجھتا تھا کہ اس کو الیکٹیبلز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم ویسی سیاست کریں گے یہ پاسبل ہے جناب اربن سینٹرز کے اندر رورل سینٹرز کے اندر میری بائیس سال کی جدو جہد اس جماعت کے ساتھ بلکہ پچیس سال کی جدو جہد اس جماعت کے ساتھ میں اس نتیب پہنچا ہوں کہ وہاں کا رورل ووٹر مسلوز پیرمیڈ آف نیڈز کے اعتبار سے ووٹ کرتا ہے وہ مسلوز پیرمیڈ آف نیڈز بچے اگر آپ لوگ جانتے ہیں تو اس میں نیچے کا لیول یہ ہے کہ مجھے کھانا ملے مجھے شیٹر ملے مجھے روٹی ملے اس سے یہ ایکسپرٹ کرنا کہ وہ آئیڈیولوجیکل لیول پر اپنے ایکسرسائز کرے گا اپنے انٹویشن کو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں ہے مگر عمران خان وہ آدمی ہے جس نے اگر یہ الیکٹیبلز اور اس میں سے بیس آدمیوں کو بیس ایمپیوز کو چوری پر نکال دیا تو مجھے پورا ہوپ ہے کہ الیکشن میں آئیں انڈ وی بل انسسٹ کہ یہ کرپشن سے سب دور رہیں گے اگر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان آگے جائے پاکستان ترقی کرے نواز شریف سے تقریر نہیں ہوتی ان کا وی ان نہیں ہم ان کو تنقید کرتے ہیں عمران خان پہلے وہ بغیر الیکٹیبلز کے تبیلی نہیں لاسکی اس لیے آپ الیکٹیبلز پر آنے آپ ان کے پاس وی ان اور سٹریٹیجی ہے کوئی نہیں آپ انہیں گھوڑوں کے اوپر انہیں استبلز کے اوپر انحصار کرتے ہیں جو مارکیٹ میں آپ کو لگتا ہے یہ جیتنے والا گھوڑا اس کو خرید لو اس کے اوپر میری حکومت بنے گی پانچ سال میرے تو گزریں گے پھر دیکھیں گے کیا کرنا آپ پہلے سر دیکھیں اگر عمران خان صاحب ترقی لاسکتے تو آج کے پی میں ترقی آ چکی ہوتی آپ کیوں نہیں لاسکتے ہم تو دیکھیں اب جب میں آپ کو بتاؤں جس دن مسلم لیگ نون اس حکومت میں آئی تھی دوہزار تیرہ میں تو اس ملک کی قومی انکم جو تھی وہ بائیس ہزار عرب روپے تھی آج جب ہم چھوڑ کے گئے تو چونتیس ہزار عرب روپے ہو گئی ہے مفتح صاحب اگر آپ نمبرز میں جائیں گے تو نمبرز میں آپ کو کنفرنٹ کرو بلکل بھر کریے میں بلکل کریے پاکستان کا جو ڈیٹ پچھلے ستر سال میں تھا آپ نے پانچ سال میں بورو کی ہم دوبارہ آج گری لسٹ میں ڈال دیا ہے ایف اے ٹی ایف نے ہمیں ہم جہاں سے سٹارٹ کیا تھا اگر یہ بیس کریں گے میں تو آپ کو پتا سکتے ہیں جواب کو سننے میں ایک کمنٹ درو کروں میں اتنی سی بات کرنے اتنی سی بات تیرہ عرب روپے سے شروع آتا پشاور کا میٹرو بس پہلے خان صاحب پانچ سال تک ہم نے جب لاہور میں بنائی میٹرو بس ملتان میں بنائی اور فیڈل گورنمنٹ نے پائد ہوئے کراچی میں بھی گرین لائن بنائی اسندھ حکومت نے پیسے نہیں دیے جبکہ اس صوبے کا کام ہے کے پی حکومت نے شروع کرا کہ پشاور میں میٹرو بس برائیں گے تیرہ بلین تک سوال ہے ستاون بلین تک ختم ہوا آج تک میٹرو بس نہیں گئے الیکٹیبلز کا سوال ہے جنگلہ بس پر نہیں ہے الیکٹیبلز پنجاد میں جو ہے الیکٹیبلز کی جہاں تک بات ہے میں ایک بات آپ کو بڑی تو ناہل ہے وہ کونس الیکٹیبلز الیکٹیبلز وہی ہے الیکٹیبلز کا نہیں ہے کیونکہ وہ کونس الیکشن بھی نہیں رہی الیکٹیبلز کی جہاں تک بات ہے تو یہ بات درست ہے جن کے خلاف تبدیلی لانی تھی جنہوں نے اس سسٹم کو کرپٹ کیا وہ تو وہی سو لوگ ہیں نا اگر ان سو لوگوں کے خلاف ہی تبدیلی لانی تھی آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی تری کرپشن پیسہ لوٹنا یہ ملک کو تباہ کرنا وہی سو لوگ اپنے ساتھ بٹھا لیں تو پھر کیا عوام کے خلاف تبدیلی لائیں گے تو میرا یہ بالکل اس معاملے میں یہ ماننا ہے کہ یہ تبدیلیں نہیں ہیں یہ تو وہی ٹریڈنگ ہیں یہ تو سیاست وہی پروفیشنل ہے ہمارے ساتھ یوت ہیں تو ذرا ان سے پوچھتے پھر یہاں پہ آتے ہیں کیا پاکستان طریقہ انصاف نے اس مرتبہ الیکٹیبلز کو ٹکٹ دے کے ٹھیک فیصلہ کیا یا نہیں آپ کی تعلیہ بتائیں گی تعلیہ بجھیں گی تعلیہ بجھیں گی تعلیہ بجھیں گی میں یہ بچوں میں پوچھتا ہوں یہ پی ٹی آئی نے آمیر لیاقت کو ٹکٹ دی ہے تمہارے خارج سے صحیح فیصلہ تھا یہ پی ٹپے ان کی بہر پاس کتنے میں خمچنے فیصلہ صحیح نہیں تھا سوال کیا ہے مسئلہ صاحب آمیر لیاقت کو پی ٹی آئی نے دیاری نے شاک دیاری نے شاک یہ جیسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہم تبدیلی لے گا ہر پارٹی کو ہاتھ کہہ ہے کہ وہ ایسے فیصلے کرے تاکہ اس کو نظر نہ لیں ایک بات نہیں سمجھاتی کہ قائد اعظم نے جب پارٹی چینج کی تو وہ ٹھیک ہے وہ سیاستی عمران خان کی پارٹی میں کوئی آتا ہے تو وہ الیکٹیبل کی سیاست ہوگی یا خدا کا فوق کرے گا میں اس کا جواب دیتا ہوں ایک چیز کا سب سے پہلے تو مبشل حکمان صاحب نے جو سٹارٹ بے آپ بھی بڑے الیکٹیبل ہیں ویسے میں نے اس لیے کہا نظر صاحب الیکٹیبل ہیں اور بڑے الیکٹیبل ہیں کیونکہ دوزہ تیرہ کے انتخابات میں امکیم میں تھے عزیز آباد سے الیکشن لڑا گھر بیٹھے اور لاکھ سے زیادہ ووٹ لے لیا ہے انہوں نے کتنے بڑے الیکٹیبل ہیں یہ ان کی مہربانی ہے دیکھیں دیکھیں امران خان اس وقت دیسپریٹ ہے فرسٹیٹڈ ہے ٹو بیکم پرائم نسٹر آپ نے دیکھا اس کے اندر خود اس کے اندر چینجز کتنی آگئی ہیں جو شخص لندن میں جب وہ رہتا تھا یا کھیلتا تھا آج وہ مزاروں میں جا کے اپنا جو ہے ماتا رگڑڑ ہے کہ کسی طریقے سے بھی میں پرائم نسٹر بنوں جوٹر صاحب اور پھر جبران صاحب الیکٹیبلز پر کیوں ضروری ہیں پاکستان کی سیاست میں ان کے بغیر کام نہیں چل سکتا لیکن پہلے تو الیکٹیبل کی ڈیفینیشن جو ہے الیکٹیبل has to be elected لیکن ہمارے ہیں الیکٹیبل کو جو ہے وہ غلط معنوں میں لے جائے گیا ہے بلکہ ہم اسے اگر ان ایڈر ورڈ یہ کہہ دیں پروفیشنل پولیٹیشنز یا جاگیردار وڈیرہ یا اپنے علاقے کا سردار یا اپنی کمیونٹی کا سربراہ جو کہ کمیونٹی ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ جو جو اپنی جانبداری بدل لے الیکشن سے پہلے بغیر کسی ایڈیالوجی کے صرف ٹکٹ کے لیے اور جیتنے کے لیے الیکٹیبل وہ ہونا چاہیے ان سب چیزوں کے لیے بیسک جو ہماری ضرورت ہے وہی پھر آ جاتی ہے کہ ایڈوکیشن ہماری بیسک ضرورت ہے ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جب پولیٹکس کو ختم کر دیا گیا جو اسٹوڈنٹس کی پولیٹکس تھی وہاں سے ایک چیز دیولپ ہوتی ہے وہ ایک نرسری ہوتی ہے وہاں سے چیزوں کو دیولپ کر کے آج ہم لوگ سب سٹوڈنٹس پولیٹکس سے اوپر آئے ہوئے لوگ ہیں ہمارے پیچھے خاندانوں میں کسی نے سیاست نہیں کی تھی یہاں پہ اس وقت اس فورم پہ جماعتی اسلام جماعتی اسلامی پیسٹ نہیں ہے مگر میں تعریف کرنا چاہوں گا اس میں سے کوئی بھی نوجوانہ جماعت میں جا سکتا ہو یا تصور کر سکتا میں پارٹی کا امیر بنوں گا مگر کہاں ہیں یہاں پہ کلٹس بیٹھے ہیں انسٹیوشن نہیں ہے پی ایم ایل این سر ایک خاندان کی سیاست ہے پیپلز پارٹی آج تک انسٹیوشن نہیں بنا سکی ایک خاندان کی سیاست ہے اور خان صاحب بھی بائیس سال بعد ایک کلٹ ہے پر کلٹ پارٹی دھبائے جہاں بھی اگر دا حسیل صاحب کا اصل بات پر کمل کرنے دیں ایم کی ایم سے سایا جو بھی تھا اچھا برا ہٹا یہ بھی تتر بہتر ہو گئے یہ انہوں نے بات کی عارف علی صاحب نے کہ جی ہم کوشش کریں گے کہ جو اب آ رہے ہیں ہماری پارٹی میں وہ کرپشن نہیں کریں یعنی کہ جن کا ماضی داخدار ہے ان سے ایکسپیکٹیشن ہے پارٹی ماں کے کرپشن نہیں کریں گے سارے نون کرپٹ چھوڑ رہے ہیں اور امید ہے کہ جو کرپٹ پارٹی میں آ رہے ہیں وہ پارٹی ماں کے کرپشن نہیں کریں گے یہ سمجھ میں نہیں آتی مجھے سمجھ اس کو رسپانڈ کر دیں اس کے بعد نیکس ایشو پہ جائیں گے پارٹی کے اندر ازتقائی اعتبار سے کچھ لوگ آتے ہیں کچھ لوگ جاتے ہیں آپ نے یہ کہہ دیا کہ کلٹ کی سیاست ہے میں کہتا ہوں کہ یار عمران خان کیا کوئی رشتدار کہیں لگائے یہ بھی تو سوچو میں کہتا ہوں کہ عمران خان اگر اپنے آپ کو شوکت خانم یہ کیسے گلٹ کی سیاست ہوگئی میرا ایک سوال ہے جی ندیم ملک صاحب سے اور شزاق صاحب ان دونوں حضرات سے ایک سوال میں نے کرنا ہے اگر آپ اجازت دیں کہ الیکٹیبلز کو برا کہنے سے پہلے مجھے بتائیں نا کہ الیکٹ جو کرتا ہے وہ برا ہے کہ نہیں ہے کیونکہ الیکٹیبل گن پوائنٹ پہ جا کے تو بوٹ نہیں لے سکتا نا بوٹ تو ان لوگوں نے دینا بوٹ اس کا مطلب ہے کہ یہ خود چاہتے ہیں اس پارٹی میں جانا یہ جو تعلیہ تھی نا یہ آپ کو بتا رہی تھی کہ کس کا ضرور ہے تو پلیز کیا الیکٹیبل کو رکھنا برا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے خیال میں ہمیں ان بچوں کو ضرور بتانی چاہیے ایک بندہ جو پورا اس کا شہر ہے سو ڈیٹھ سو دو سو مربع زمین ہے اس کے اندر جو اس کے ہاری ہیں وہی اس کے لارجلی ووٹر ہیں اگر اس کو ہم الیکٹیبل اور دو چار پانچ چار روپیا وہ الیکشن پہ خرچ بھی کر سکتا اس کو زیادہ تقریب نہیں ہے اس کو صرف اس لئے لے لیتے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہے وہ جیت کے آ کے قومی سمجھ کے ایک نشست میں اضافہ کر دے گا اور اپنے علاقے کے لوگوں کو اس دن ہزار ہزار روپیا بانٹے گا کہ جا کے پرچی میرے نام پر ڈالاؤ تو پھر ہم اس پورے پروسیس کو مینپریٹ کر رہے ہیں ہمیں اگر ان بچوں کو آپشن دینی ہو تو میں ان بچوں کو یہ ضرور آپشن دینا چاہوں گا کہ اس کے پاس چوئیس ہو صرف یہ نہ ہو کہ وہ غریب ہے رات کو ماں اس کی بھوکی سوئی گیا تو اس دن اس نے دانے ڈال دیا ایک تھیلا اور وہ وول دیا ہے اس پروسیس کو آگے لے کے چلنا تب تک ہم نہیں بدل سکتے مفتا صاحب ان پانچوں لوگوں کو ہٹا دیتے کیونکہ مقابلہ تو آپ کا خلائی مخلوق سے آپ نے میرے ملک میرے پاکستان کیلئے آپ نے کیا کیا ہے اگر آپ لوگ نہیں کر سکتے ہیں خدار اور ریٹائرمنٹ لے لیں صرف اس میڈیا پر پریشن ہے جسے پانچ سال آپ خرید سے رہے ہیں بگ ڈی بے کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ بوٹ آپ لوگوں نے کاس کرنا ہے لیکن ایک اور بھی ایک اور بھی مخلوق ہے جو کہ اس الیکشن میں شاید حصہ لے رہی ہے وقال پی ایم ایل این کے اور نواز شریف صاحب کے اٹیوز وہ ہے خلائی مخلوق یہ پی ایم ایل این کا بار بار قیم رہا ہے کہ خلائی مخلوق جو ہے اس الیکشن میں مداخلت کر رہی ہے انجینئرنگ پولیٹک انجینئر پولیٹکس ہو رہی ہے اور یہ پاکستان میں جتنے الیکشن ہوئے شاید ستر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس میں الزام نہیں لگا باقی ہر الیکشن میں یہ الزام لگتا ہے تو یہ منٹاج دیکھ لیجئے اس کے بعد اس لاسٹ سیگمنٹ پہ ہم بریف کومنٹ لے رہیں گے اسے چھوپے اور پھر آپ کے سوالات لیں گے جی انجینئرنگ کے ذریعے کسی جماعت کا راستہ روک لو اور کسی لڑنے چہہتے کا راستہ حمال کر لو میرا مقابلہ مسلم نون کا مقابلہ نہ زرداری کے ساتھ ہے نہ عمران خان کے ساتھ ہے ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے پہلے بتائیں کہ آپ خود کیسے بنیں آپ کو ہیوی مینڈیٹس جو ہمیشہ ملتے رہے ہیں یا دلوائی گئے ہیں یہ دیئے گئے ہیں یہ آپ نے کیسے دیئے شروع بات ہو اپنے گریبان دواز شریف آج جو برا بھلا پاکستانی فوج کو کہہ رہا ہے اگر پاکستانی فوج اس کو نہ پال دی نہ جنرل جلالی اس کو اٹھاتا نہ جنرل زیاو لاکس میں اس کے موں میں دودھ کی چوسنی دیتا اس کا نام بھی نہیں آپ نے سننا تھا خیاسی جمہوری عمل یہ انتخابی عمل کو انجینئر کیا جا رہا ہے دیسے دیکھیں نا بھائی جانے والوں کو بھائی جانے دیں ان بچاروں کو جا رہے ہیں پکڑ پکڑ کے ان کو زبردستی لے جایا جا رہا ہے تو مفتہ صاحب ان پانچوں لوگوں کو ہٹا دیتے ہیں کیونکہ مقابلہ تو آپ کے خلائی مخلوق سے ہے آر ایف ایل وی اور ان سے تو ہی نہیں مقابلہ آپ کے یہ کون ہے خلائی مخلوق جس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب خلائی مخلوق اگر اترا دیکھیں آپ الیکشن لے لے اترا گٹس ہے تو نام لے لیں کینڈیڈیٹ کا نام لے کینڈیڈیٹ ہے نام لے لیں خواجہ دار اور نبیل قبول سوال میں نے مفتہ صاحب سے کیا ہے سوال مفتہ صاحب سے کیا پسینہ خواجہ صاحب کے لے گا ہے دیکھیں دیکھیں بھائی یہ پاکستان کے اندر اس قسم کی سیاست نہیں ہوتی ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی اور انفرینس نہیں ہوتا انفرینس ہوتا ہے پاکستان کے اس پر میڈیا کے اوپر کیا قدغن لگی ہے یا میڈیا کتنا انڈر پریشر ہے یہ ہم نکس میں کہہ رہے ہیں والٹ سٹیٹ جنرل میں آ چکا ہے رائٹرز میں آ چکا ہے اور یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے پاکستان کی افواج کیوئے چاہے میڈیا انڈر پریشر میں یہاں انٹرپٹ کروں گا مازے چاہتا ہوں میں یہاں جوست بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں میں زیادہ آپ سے سانی سے کر سکتا ہوں آپ پوچھے کیا کہیں گے آپ کہہ رہے ہیں میڈیا انڈر پریشر میں مجھ سے پوچھ لیں وارڈ سٹیٹ جنرل کا کیوں حال نہ دے رہے میں میڈیا والوں مجھ سے پوچھ لیں آپ میڈیا پر ایزام لگا رہے ہیں there is no pressure on میڈیا صرف اس میڈیا پر پریشر ہے جسے پانچ سال آپ بیجتے رہے میں آرف علوی کے اوپر سوال اٹھا سکتا ہوں میں خواجہ اظہار کے اوپر کلاچی میں بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں میرے اوپر کوئی pressure نہیں ہے آپ کو بہنی ہوگا دیکھیں the fact of the matter is کہ یہ بین اللہ کو ہمی جریدوں میں یہ آ چکا ہے کہ یہ ایک pressure آیا ہوئا ہے لوگوں کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی پولز آئیں اللہ کی مہربانی سے مسلم لیگ لون is doing well and مسلم لیگ لون will انشاءاللہ تعالی carry most of the seats in پاکستان اور ہم انشاءاللہ majority اگر نہیں ملے گی تو تقریبا majority تک پہنچ جائیں گے مفتر صاحب ہر polling station میں فوج کا شخص ایک اندر ہوگا باہر ہوگا ساڑھے تینہاں فوج ہوگی اس سے election صفافی ہوگی یہ خان صاحب کے internal force بھی کہہ رہے تھے دو آزار دیرامہ کے election ہار چکے تھے ان سب کو پتا تھے کہ election ہار چکے ہیں اس کے باوجود بھی نے انہوں دھرنا کیا اور اس ملک کی راستہ روگا سپریم کورٹ میں جا کر اپنا پورا مقدمہ لڑا سپریم کورٹ نے کہا کوئی منظم دانلی نہیں ہوئی ہے انہوں نے کہا کوئی منظم دانلی نہیں ہوئی ہے کوئی ایسی بے قائد کی نہیں ہوئی جس سے election ہوا یہ فارم فورٹین کی بات کرتے تھے لوگوں نے ایکانومیٹرک انیلیسز کر کے دکھایا کہ جہاں پہ فارم فورٹین کے اندر یہ فارم زیادہ بیلٹ پڑھے تھے وہاں پہ پی ٹی آئی کا جیتنے کا چانس زیادہ تھا ہم یہ نہیں کہہ رہے انہوں نے بہیمانی کری تھی لیکن یہ تھے رینڈم چیز جو باتیں کر رہے ہیں یہ تھے رہے ہیں سر اب آپ آرڈیسز کی جانے سے دیکھیں میری بات اتنی سی بات سننجھے سارے پرابلوم امران خان کی ویسے ہیں امیران خان آمیر ایروگ لہیں پرابلوم امران خان کی ویسے ہیں ابھی ان کو بتایا گیا یہ جملہ چلو میں نہیں بتا رہا ہوں یہ بات بھی سچ ہے یہ بات بھی سچ ہے یہ بات کر رہے ہیں کے پی کے احتساط کے چیرمن کو فائر کر دیا ابھی نہیں فائر کیا کے پی کے اندر ایک آدمی گنڈا پور جو تھا وہ بیلٹ باکسز لے کے جا کے پکڑاوا اس نے کہا میں اپنے گھر پر سیلس پر لے کے جا ایک کامنٹ بلکل ون لائن آنسر فوج کے ہونے سے کیا الیکشن میں شفافیت بڑھ جائے گی نبیل قبول صاحب اور پھر آگے بڑھ جائے گا فوج کے آنے سے کم سے کم یہ ہوگا کہ کوئی الزام نہیں لگا سکے گا سوائے نواز شریف کی پارٹی کا کہ فیر ان فری الیکشن نہیں ہوا اور یہ پری الزام لگا رہے الیکشن سے پہلے فوج کے آنے سے اس لئے میں نے ان کو کہا آپ کینڈیڈیٹ ہیں آپ میں اتنا گٹس ہے تو آپ خلائی مخلوق کا نام لے آپ کو بتائیں کون ہے آپ نام لے رہے ہیں نواز شریف جس فوج کو بدنام کر رہا ہے تو خلائی مخلوق تو نواز شریف خود ہے جو پرائیم نیسٹر ہاؤس سے بیٹھ کر ڈان میں ایک خبر لگاتا ہے ہمارے انسٹیٹویشن کے خلاف ہمارے فوج کے خلاف ہمیں ڈیفیم کر رہا ہے اور انڈیا کو خوش کر رہا ہے صحیح ہے فوج کے ہونے سے کیا انتخابات ٹرانسپیرنٹ ہوں گے بلکل کیونکہ لوان آرڈر سٹیٹویشن بھی یہ ہے جو مختلف میں ماضی میں جس طریقے سے الزامات بھی لگتے رہیں تو لوان آرڈر کے حوالے سے فوج کا ہونا بہتر ہے اور لوگوں کو اس چیز کو بہتری کی طرف سمجھنا چاہیے اور لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے نکلنا بھی چاہیے جہاں تک بات کی اداروں کے مداخلت کی تو ہمارے ملک میں باہر کے ادارے مداخلت کرنے وہ ایکسپٹیبل ہیں ہمارے ملک میں ہمارے اپنے ادارے اپنی سیکیورٹی کے لیے اگر کچھ کرتے ہیں تو وہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی پہ تو اگرزان لکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں بنائے ہوں یہ آپ کی سوچ ہے دیکھیں کہ آپ کی بارے میں کہا جاتا ہے آپ کو کون آیا تھا پارٹی میں چھوڑنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ہر اس پولیٹیشن کے ساتھ ہے اسٹیبلشمنٹ ہر اس پاکستانی کے ساتھ ہے جو پاکستان کے استحقام کے لیے کھڑا ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ نہیں ہے جو پاکستان میں رو کی وجہ سے الیکشن جیتا ہے آپ نے کہا تھا آپ نے کہا تھا کہ پاکستان پر آپ کے اوپر دباؤ تھا لیٹ می کمپلیٹ لیٹ می کمپلیٹ پیس میں آپ کو ایک بات بتایا آج آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ پر جا رہے ہیں اگر آپ کی لوجک درست ہے تو پھر پینتیس سال سے نوازری پاکستان کے ساتھ تو پھر تبھی کو اکتر میں جو ہے رو کی انبولمنٹ کی وجہ سے پاکستان دو ٹکڑے دی ہوا شفاف ہوں گے کیونی ہونے سے نہیں ہوتا ای سی پی کے اٹرونمس ہونے سے ای سی پی کے افیکٹیف ہونے سے شاہ فاہ فاہ ہوگا آپ نے سیکیورٹی کے لیے کسی کو بلانا ہے تو بلائیں جی جی الویسا پہلے آپ کرلے پھر میں بات کرلوں پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ٹیفیت ہے جو الزام لگایا جا رہا ہے پہلے جوڈیشری پر لگا کیونکہ پینامہ کیس سے معاملہ کھل گیا پھر فوج پر لگا مجھے کیوں نکالا کا گردان کے اندر مجھ جیسا پاکستانی تو یوں پریشان ہے کہ سرے پیلس بھی بنا رائیونٹ کے اندر بھی یہ ہوا سویس اکاؤنٹس کی بھی کہانی ہے مجھ سے تو لوٹا جاتا ہے مگر ایک مقتہ جب پینامہ کی وجہ سے کہیں پکڑا گیا اور جہاں بین الاقوامی جریدوں کا ذکر ہے تو ڈیلی میل میں کل کوئی تین چار دن ہوئے بائیس پراپرٹیز کا ذکر ہوا جو نوار شریف صاحب کی ہیں تو اگر ان سے سوال کیا جائے تو جی یہ خلائی مخلوق آگئی اگر ان سے سوال کیا جائے تو جوڈیسری نے جناب ان کو نکال دیا میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کب ہوگا جس کو عوام ایکسپٹ کر رہی ہے عوام ایکسپٹ کر رہی ہے یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خلائی مخلوق ہمارے پیچھے پڑی ہے ہاں خلائی مخلوق یہ لوگ ہیں جن کی چوری ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حساب ہونا چاہیے یہ لوگ جو ہماری چوری کرتے ہیں ان کو کچھ خدا ملنی چاہیے سر ماملات مہاں بگڑتے ہیں کہ جب نوار شیف نہ اہل ہو تو فواج چوہدری بطور پی ٹی ایس بوکس پرسن کہتا ہے اس سے اچھا فیصلہ ہو نہیں سکتا تھا مگر اگر جانگیر ترین نہ اہل ہو جائے تو وہی فواج چوہدری کہتے ہیں کہ میں تو فیصلوں کا انتظار کر رہا ہوں سرے پیلس کا اور سویس اکاؤنٹس کے فیصل کا کیا فیصلہ ہوا کچھ نہیں ہوا تو جہاں فیصلہ ہوتا ہے ہم ایکسپٹ کرتے ہیں جہاں گیر ترین صاحب اگر ڈسکوالیفائی ہیں پارٹی نے ایکسپٹ کیا یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ پارٹی نے ایکسپٹ کیا بلکہ سو جانا ہے وہ آج بھی کام کر رہے ہیں سیکٹری جنرل کا نام نہیں ہے لیکن بیسکلی کام کر رہے ہیں اور یہ معروسی سیادت کے خلافوالے جانگر سلیل کے بیٹے کو ٹھکٹ دے دی وہ بھی ہار گیا تھا بہت یہ کہہ رہے ہیں معروسی سیادت یہ مریض نواز شریف کو آگے پیرا شوٹ کرنے والے یہ بڑی خلافوالے آپ کو بڑے پارسہ بنتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم تبدیلی لائیں گے یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پارسہ ہیں یہ وہ پارسہ ہیں جنہوں نے احتساب کے چیئرمن کو فائر کر دیا پر کے پی سے آج تک چیئرمن نہیں رکھا یہ وہ پارسہ ہے کہ جسٹن بھجی نے کہا کہ دکھوالے بھجی نے بیمانی کر دی بورڈ خریدیں خواجہ صاحب خواجہ صاحب پہلی چیز تو آریف علوی صاحب ماشاءاللہ آئیڈیالسٹک باتیں کرتے ہیں میں تو آج تک نہیں پتا کہ خان صاحب کے ذریعہ معاش ہے کیا میں تو آج تک نہیں پتا چوری نہیں ہے چوری نہیں ہے یہ میں کلیم کرتا ہوں بس یہ تیل یار اتنا زیادہ ذریعہ ماشر نہیں ہے اگوان نہیں ہے چوری نہیں ہے اچھا پھر خلائی پیسہ ہوگا یقینات دائرہ اللہ دیتا ہے اللہ دیتا ہے اللہ آپ کو بھی دیتا ہے مجھے بھی دیتا ہے اللہ کے دینے کا سب کو اللہ دیتا ہے لیکن خان صاحب کو اتنا نہیں دیا صرف ایک لاکھ سینتالیس آزار روپے لارش ایٹاکس بڑھا ہے تو میکسیمم اگر ان کی تنخواہ کی انکم ہے تو ساڑھے چار لاکھ روپے سرزی ان کے پاس چار بکریہ بھی ہے چار بکریہ بھی ہے اور نواز شریف کا پیزہ کہاں سے آتا ہے بتا دے نا اسی ایک کاغذ دکھا دو ایک کاغذ دکھا دو لارش کومنٹ کیجئے پھر ہم آوڈینس کی در جائیں گے سیاست سبر کے کام ہے ایک کاغذ دکھا دیں ہر سبر سے بھی آئے گا اچھا ایک سکنڈ کے لئے تمہارے پاس کان سے عمران خان کی انکم کان سے آتی ہے تم پہتے ہیں بھارسہ پنتے ہو رفتہ اسمائل صاحب اور الوی صاحب آپ اگر خموش نہیں ہوئے تو بھتے کی پچی پروگرام کے بعد انگران بھارے ہیں خواجہ صاحب آپ کی باری نن بھاوجہ ہوئی طرح لڑتے ہیں آپ کی باری آپ کی باری آپ نہیں بولیں گے اچھا دیکھیں یہ بات جبران کی دیکھیں دونوں کا موش ہوگی الیکشن کمیشن جو ہے نا ایجہ انسٹیوشن پاکستان میں اس کا رول نہیں ہے فوج کا یا رینجرز کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کر شفاف الیکشن کرائے یا سیویل ایڈ میں آپ فوج کو یا رینجرز کو لائن آرڈر کے لئے تو لے سکتے ہیں لیکن جہاں پولیس کنٹرو برشل ہو جہاں پر اور الیکشن کمیشن کے بعد پرلل سسٹم نہ ہو تو وہاں پر فوج کی تائیناتی ووٹر کے سیٹسپیکشن لائن آرڈر کنٹرول کے لئے ٹھیک ہے لیکن میں اس کو شفاف الیکشن سے کبھی بھی ریلیٹ نہیں کروں گا وہ ذمہداری الیکشن صحیح ہے صحیح کہہ رہے ہیں اچھا دی اب آرڈینس کی طرف آرے ہیں فلور اس اوپن آپ پر سے جو جو ہاتھ اٹھائے شورٹ قویشنز ہی بلکل شورٹ قویشن رکھیں میرے نام محمد عارف ہے اور میں یہ ایم بی کا سٹیڈنٹ ہوں میرے سوال آپ سب سے ہیں ہم ٹی ویز میں بہت ساری بیگ ڈیبیٹس انکرز کے علاوہ انکرز کے علاوہ پولیٹشنز جتنی بھی ہیں کسی ایک سے سوال کر لیں ڈیبیٹس بھی ڈیبیٹس ہوتی جا رہی ہیں بیلینس ی ٹریلینس بجٹس ہوتی آ رہی ہیں لیکن میرے ملک پاکستان کے لئے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے سب ایک دوسرے پہ آواز اٹھاتے ہیں دوسرے پہ امیلہ اٹھاتے ہیں مسلم لیگنون والے بیٹھتے ہیں کہ میرا لیڈر سب سے اچھا ہے پیپلز والے کہتے ہیں میرا لیڈر سب سے اچھا ہے لیکن میں پاکستانی سب سٹیڈنٹ کی طرف سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے میرے ملک میرے پاکستان کے لئے آپ نے کیا کیا ہے یہاں پہ میں ایک شیر کہوں گا کہ یہاں پہ قدم قدم پہ ضمیر بکتا ہے یہ پیارے وطن تجھ پہ رحم آتا ہے اگر آپ لوگ میرا سوال صرف اتنا ہے اگر آپ لوگ اس وطن کے لئے کچھ نہیں کر سکتے ہیں میں بیس سال سے یہ آپ سب کے چیرے دیکھتے آ رہا ہوں لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا اگر آپ لوگ نہیں کر سکتے ہیں خدار اور ریٹائرمنٹ لے لیں آج یہ یوتھ یہ سٹیڈنٹ آئیں گے ہم اس پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں گے جو آپ نے کچھ سکتے ہیں نبیل قبول صاحب آپ کی حکمت ہے آپ جواب دے دی گئے بہت لمبا جواب ہے نا مطلب اتنا لمبا جواب ہے اتنا لمبا جواب ہے اس کو میں اتنا چھوٹا کہ دوں کہ آج آپ لوگ یہاں پر بھارت اور اپنے دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کیوں سکتے ہیں وہ صرف اور صرف بھٹو صاحب نے آپ کو نیوکلئر پاور بنایا آپ کہہ رہے ہو پاکستان کے لئے کیا کیا یہ پاکستان کی سیاست کا ایک علمیہ یہ ہے کہ بھٹو آپ بھی زندہ ہیں یہ لوگ کچھ کام کرنے پر تیاری نہیں ہیں میرا سوال آپ لوگ سے آپ انٹیلیکچول بیٹے ہیں یہاں پر نیوکلئر پاور کس نے پاکستان کو بنایا ہے آپ سے سوال کرتا ہوں نیوکلئر پاور پاکستان کو کس نے بنایا ہے نواز شریف نے یا بھٹو نے دیکھیں ایک بات سنیں سوال بڑا بڑا بہت بڑا سوال تھا کہ کیا 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 پاکستان کے لئے میں نے ایک صرف جواب دیا صرف ایک جواب دیا کہ ایک چیز کیا اور وہ ایک چیز ہی کافی ہے کہ ہم اپنے ورنہ اگر آج ہم نیوکلئر پاور نہیں ہوتے یہاں پر ہمارے پاکستان کے لئے دشمن آ کر ہمارے گھروں میں بیٹھ جاتی دیکھیں میں پھر بات کروں گا آپ کی بات کا جواب دوں گا کہ جب چانس ملتا ہے میں ابھی پارٹی کی بات کروں گا مصطفیٰ کمال کو جب چانس ملا تھا اس کا ڈیلیورنس لیول یہ تھا کہ کراچی اس وقت سیکنڈ فاسٹس گروئنگ سٹی ان دی ورل ہوا تھا اور مصطفیٰ کمال was declared one of the best mayors of the world mayor of MQM he was mayor of the city he was not the mayor of the city he was not the mayor of the political party he was the mayor of the city آج بھی فیچر کے لئے پورا ایک program دیا ہے یہ اردو میں بھی ہے پورا constitution پورا پاکستان کی ترقی کے سفر کے لئے چاہے وہ economic ہو educational ہو health related ہو ہر چیز developed ہے انشاءاللہ تعالی next question next question next question یہ اپنی اپنی پارٹی کی تعریف کرنا اس سوال کا جواب نہیں ہے اس سوال بڑا different ہے بڑا revolutionary question ہے میرے بھائی میں آپ کو صرف یہ کہوں گا آپ کسی بھی political party میں آپ یود اپنا share لیں اب وہ کوئی سا بھی ideology کوئی سا بھی party ہو سکتی لیکن پاکستان میں سیاست کو as a institution خراب کرنے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ سیاستدانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے لیکن یود کا share نہ لینے میں یود کا بھی اس میں کم interest ہے اگر آپ اپنا share لیں گے آپ parties میں involve ہوں گے جو party آپ کو اچھے لگتی ہے تو پھر آپ ہی تبدیلی لے سکتے ہیں جس طریقے سے میں اپنی کسی party کی تعریف نہیں کروں گا ہم نے ذات کی بات کرنا ہوں کہ میں نے انٹر سے student politics شروع کی ہے میں نے اپنا share لیا ہے میرا نام شر جیل کے انہیں بغدادی اور میرا سوال پی ایل ایمین کی گورنمنٹ سے وہ یہ ہے کہ آپ نے تقریباً تیسری دفعہ آپ کی حکومت آئی دی لیکن مجھے ایک ایسی constituency ایک ایسا سوبہ ایسا ملک بتا دیں جہاں پہ آپ نے کوئی ایسا education institution بنایا جہاں پہ اپنی families آپ کی پڑھ کے گئی ہو اگر کوئی health sector کی بات کی جائے تو وہاں پہ دات میں درد ہوتا ہے تو وہ بندہ جاتا ہے لنڈن میں علاج کروانے یہ ایسا یہاں پہ کیوں حال ہے کم سے کم دات کے لئے تو ڈاکٹر آری فکر صاحب کی ساتھ اس کے بعد میرا یہ یہ سوال ہے کہ آپ لوگ جو دعوے چلے ہیں کہ ہم نے گرین لائنے بسے بنائی ہم نے میٹرو بسے بنائی ہے ایک انسان کی sanity کی بات یہ ہے کہ بندہ نہ بس پہن سکتا ہے نہ وہ بس کھا سکتا ہے نہ وہ بس سے کوئی کاروبار کر سکتا ہے ایک ایسا ہسپیٹل نہیں ہے جہاں پہ علاج ہو سکے میں گزارش کروں جواب دیتا میں ذرا سے بیٹا اس ساتھ ساتھ پڑھتا رہوں گا تاکہ تم کو پتا چلتی رہے دیکھو یہ بات میں بتا دوں آپ کو خوشیہ میسیج نہ پڑھتی میرے بچے بھی ڈاکٹر صاحب کے جنگ پہ جاتے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب چارج بہت کرتے ہیں آپ سے تو کری لینا چاہیے اب میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے پنجاب کے اندر جو ہے نا وہ یہ پرفارم کرتے ہیں سب لوگ ہمارے ساتھ نہیں ملی بھی یہ میں آپ کو بتا دوں تو اس کے اندر ہر تقریباً جتنے بھی وہ فیکٹرز میجر کرتے ہیں تو پنجاب آگے آتا ہے اب کے پی بھی اچھا ہے کے پی بھی برا نہیں ہے سندھ پیشے رہا گیا ہے سندھ پہلے کے پیشے اچھا ہوتا تھا سندھ پیشے رہا گیا ہے پت پنجاب has always done well now what have we done actually ان پنجاب basic facilities ان کا سوال بڑا سپیسیفک ہے صرف یہ پوچھ رہا ہے کہ کونسی ہسپیٹال بہتا ہوں نہیں 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 ایسا کونسپ ہے جس میں گھر والوں کا علاج ہو سکی بس گھر والوں کے یہ اپنے بچے پڑھ کے نکلے اور ایسے سکول کونس ہیں جس میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں اب بچے تو خان صاحب کے بھی بیٹے دونوں باہر رہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی مطلب یہ یہ میان آشری اس سوال کا جواب مفتا سے نہ لیں نہیں نہیں یہ سوال چھوڑ دیں مفتا اس سوال کے ساتھ زیادتی ہے یہ میں سر بیٹوں کی بات کرتا میں سر بیٹوں کی بات کرتا مفتا اس سوال سے زیادتی ہے یہ کیا نہیں نہیں let me answer the question اب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا ہسپیٹال بنائی ہیں کیا اسکولے بنائی ہیں پنجابے بنائی ہیں یہ سوال ہی نہیں ہے سوال ہی دونے سوال میں ٹائم لگے گا یہ سوال نہیں ہے ملیا ملیا مل گیا دو پھٹنی سنٹر بنائیں ایک باولپور میں ایک ملتان میں چار برنڈ سنٹرز بنائیں فیصلہ باد لاہور اور ملتان میں سر یہ سوال نہیں ہے کارڈی ایک سنٹر بنائیا باولپور کے اندر ریجنل بلڈ سنٹرز بنائیں ملتان اور باولپور میں گیارہ پانچ سر میں ایمبولنس یہ اسپطال بنائیں لیکن شاید یہ اس قابل نہیں تھے جہاں پہ شریف فیملی یا ان کی لیڈیرشپ کا علاج ہو سکتے ہیں لیکن پرابلم یہ بھی ایک پر ایک پر ایک پر ایک پر ایک پر ایک پر پرابلم بڑی سمپل ہے آپ باقی اسپطالوں کو چھوڑ دیں یہ نواز شریف صاحب کو جو اپنا اسپطال ہے شریف میڈیکل زیدی وہاں پہ علاج نہیں ہوا چانگیر ترین صاحب وہ ماشاءاللہ آدمی ہیں جنہوں نے اپنے ڈرائیور اور اپنے کک کو کروڑ روپے کے شیرز دی ایمبولنس فیلڈ اپارٹمنٹس کا ایک کاغل دکھا دیں ایک میرا نام اہوش مکتار ہے اور میں ایمبی اے کی سٹورنٹ ہوئے ہاں پر میرا کویسٹن سر آپ سے ہے ڈاکٹر آریف جب سے پی ٹی آئے اسٹیبلش ہوئی ہے کراچی کی عوام کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے ہم نے آپ کو کام کرتے دیکھا ہے روڈوں پہ سڑکوں پہ چاہے وہ کچھرا مہم ہو یا وہ چندہ کی سارا جمع کرنا جب ہر جگہ آپ ہیں تو پھر آپ کے لیڈر کپتان صاحب جھانگیر ترین صاحب پہ اور علیم خان صاحب پہ زیادہ ٹرسٹیوں کرتے ہیں جب وہ ان پہ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو پھر ہم آپ پہ زیادہ ٹرسٹ کیسے کریں ہماری یوت آپ پہ زیادہ ٹرسٹ کیسے کریں یہ ویسے اشارہ امران خان صاحب کو ای ٹی ایمز پر ہے ان کا ان کے پاس جاز نہیں ہے ان کے پاس جاز نہیں ہے سوال کے جواب دیجئے جی بہت شکریہ بیٹا یہ آپ نے جو سوال کیا اس اعتبار سے میں یہ کہتا ہوں کہ میں کیونکہ کراچی میں رہتا ہوں لہٰذا کراچی اور سندھ پورے سندھ کی ایکچولی میرے ہو پناتی ہے لہٰذا میں یہاں زیادہ کام کرتا ہوں اسلام آباد پر میڈیا کا فوکس بھی رہتا ہے اسلام آباد پر میڈیا کا فوکس بھی رہتا ہے اور خان صاحب کے ادائیں بائیں جو لوگ ہیں وہ بھی اچھے دوک صاحب آپ صرف کہہ دے بیٹی کا سوال اچھا ہے ہم آپ جوان نہیں ہیں دیکس پیشن آپ کے پاس جاز ہے جان دے جان دے جناب میرے پاس جن کے پاس جہاز ہے ان کے پاس اور بھی ٹیلنٹ ہیں پاکستان ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جانگیر ترین صاحب وہ ماشاءاللہ آدمی ہیں جنہوں نے اپنے ڈرائیور اور اپنے کک کو کروڑ روپے کے شیئرز دی نواز شریف کے ہم بات نہیں کر رہا وہ ان کو برا نہیں لگتا انسائٹ ٹریڈنگ کرتے تھے وہ ان کو برا نہیں لگتا کہ جو کمپنی ریوائے ہوئی ایک کاغل دکھا دیں ایک 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 دکھا دیا دکھا دیا میرا نام شیراد احمد ہے میں سوال پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر آر ایفل وی سے جو پی ٹی آئے کے ریپریزنٹیٹیو ہیں کہ دوہزار تیرہ میں جب کپتان صاحب نے الیکشن جیتا تھا تو سوشل میڈیا پر بڑا زور تھا کہ جی ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے بڑی پرفارمنس زیادہ دکھائیں گے دوہزار پندرہ دوہزار سولہ دوہزار سترہ ہر سال تقریبا ایک چکر میرا لگتا رہا ہے کے پی میں اب بعد میں کسی گاؤں کی نہیں کروں گا بعد میں کروں گا کے پی کے پشاور کی پیٹل کی تو وہ تو سارا ابھی تک ایک انفینشڈ پروجیکٹ کی طرح ہے سارے روڈ خودے ہوئے ہیں وہاں پر کوئی پرفارمنس نہیں ہے کے پی کی میں کوئی سوشل ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہے ان پانچ سالوں میں اس پرفارمنس کے بعد آپ کیا سوچتے ہیں کہ عوام آپ کو کیوں ووٹ دے گی جب پانچ سال آپ نے صوبے کی یہ حالت کر دی ہے ٹھیک ہے تو آپ پاکستان کی حالت کرتے ہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج آپ پشاور کا یا پورے کی پی کا سروے کریں یہ پہلا موقع آئے گا کی پی کے اندر جب ایک گورنمنٹ دوبارہ آئے گی پیپل اپریشیٹ کیا کرتے ہیں کہ پولس کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا پیپل اپریشیٹ کرتے ہیں پیپل اپریشیٹ کرتے ہیں پیپل اپریشیٹ کرتے ہیں کہ تعلیم وہاں بہتر کی گئی پیپل اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کیپی سب سے خراب صوبہ تھا کیپی کے اندر دہشت گردی تھی کیپی ڈیسٹروائیڈ صوبہ تھا میں آرمی کا بھی مشکور ہوں وہاں پہ فوج کا بھی مشکور ہوں اس معنی کر کے کہ انہوں نے ریائیبیٹیٹ کیا اس کا کریڈٹ میں ان سے نہیں لینا چاہتا جیسے یہاں پر کراچی کے لیے پی ایم ایل این کریڈٹ لیتی ہے کہ یہ فوج کو عمل آئے تھے میں سمجھتا ہوں کہ کیپی کے اندر جو ہیلتھ انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہوئے اسپتال بہتر ہوئے یقیناً وہ پیرس نہیں بنا مگر یہ کہ کام بہت ہوا ہے آپ نے آپ کا نام کیا تھا جس نے ابھی سوال کیا شراز میں ان کا سوال دوبارہ سے آپ کو کرتا ہوں حضور کیونکہ انہوں نے آپ کا لحاظ کی ہے پشاور میں ابھی لوکل موڈیز کا جب لاسٹ الیکشن ہوئے اگر اتنی اچھی پرفارمنس آپ کی ہوتی تو ستائیس میں سے صرف سات لوگ آپ کے جیتے آپ کو پانچ لوگ ملانے پڑے ازاد جو جیتے تھے اپنے وہاں پر میر لانے کے لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیپی کے حوالے سے اگر آپ سرویس پر بلیف کرتے ہیں تو وہ کر لیجئے اگر آپ انٹرویوز پر بلیف کرتے ہیں تو کر لیے کہ ہیلت ایڈوکیشن سوشل ویل فیر کے اعتبار سے بہنتہ تبدیلی آئی ہے اور میرے بھائی آپ نے جنہوں نے سوال کیا نا جن کے رشتدار کیپی میں سے ان سے پوچھ کر دیکھ لو ایک ایوریج ہوگا کچھ لوگ کرٹیسائز بھی کریں گے کچھ لوگ کرٹیسائز بھی کریں گے آرمی پبلکی تقریب میں میں پشاور گیا تھا پشاور میں آرمی پبلکی سکول کے ایک شہید والے کی آپ یقین کیجئے کے پی کے میر کا رونا میں سنگر آیا یعنی کے پی کے میر کا ایک تو بہت سارے بچوں کو نام نہیں بتا ہوں آپ والے میر سے زیادہ پریشانت ہے بہت زیادہ پریشانت ہے چھ سو ارب روپے اینوال ڈیولپمنٹ خرچ ہوئے جہاں میں پیپرس پارٹی سے پندرہ سو ارب روپے میں ایک یو سی مانگتا ہوں سکس ہنڈرڈ بلین آپ نے ایڈی پی میں وہ خرچ کی ہیں آپ کا میر پشاور رو رہا ہے اور پیسہ ملنا چاہیے اور پیسہ ملنا چاہیے میرا سوال تسمائل صاحب سے ہے آج ہمارا نام آ جاتا ہے گریلسٹ میں سر آگے بھی ہم آپ کو کیا سوچ کر ہم آپ کو ووٹ دیں دیکھیں فیٹف کے اندر جو ہم گئے ہیں وہ یہ آج گئے ہیں فیٹف میں کہہ ٹیکر میں لیکن ٹھیک ہے فیٹف کی جو گریلسٹ کری ہے اس کے اندر میں بہت زیادہ ڈیٹیر میں نہیں جا سکتا ہوں لیکن بہت سیاست شامل ہوتی انٹرنیشنل سیاست شامل ہوتی ہے اور ہمارے سامنے وہاں پر بھی خلائی مخلوق ہے نہیں پاکستان پاکستان کے سامنے موونگ گول پوز تھے اور جو چیزیں ہم سے کہہ رہے تھے وہ کرنے کو جو ویسٹن پاورز کہہ رہے تھے وہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ملک کی مفاد میں وہ نہیں ہے لیکن دوالار آٹھ میں بھی جا چکے ہیں اس سے پہلے بھی گریلیس میں جا چکے ہیں بلکہ بلیکلیس میں بھی جا چکے ہیں تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے یہ مشرف صاحب کے سامنے بھی بھی گریلیس میں گئے ہیں یہ بیپرز پارٹی کے سامنے میں بھی گئے ہیں اور ہمارے سامنے میں بھی گئے ہیں تو یہ ہو چکا ہے میں نے فرقان اکرم شیخ اور میں نے ایم بی ای سٹوڈنٹ اور میں نے کہا ہے جو بھی حکومت آتی ہے کوئی پولیس سسٹم سیٹ نہیں پاتا ہر کوئی جہاں دیکھو برائب لے رہا ہوتا ہے اور ہر اللیگل بندے کو جبرانگیز کی جاتا ہے حضور پولیس صاحب کی اس لئے ٹھیک نہیں پاتی چونکہ دو چیزوں کے ٹانومی پولیس کے پاس نہیں رہی ہے ایک ایڈمیسٹریٹیف کہ ٹرانسٹر کیسے ہوگا پوسٹنگ ایسے لگی کہ آئی جی کوئی اختیار نہیں ہے اور ہر ایسے چو سے لگ کے اوپر تک بندے کو ڈر ہے کہ اگر میں نے کوئی سٹینڈ لیا میرا تبادلہ ہو جائے گا اور بزد تھی پیپلز پارٹی کہ آئی جی کوئی کھلونا بنایا جائے ہر تین مینک بدلہ جائے یہ سیول سسائیٹی سندھ ہائی کورٹ گئی وہاں سے سیکیورٹی آف ٹینئور لے کے آئی اب دوسرا مسئلہ کیا ہے آپ کی فنانشل اٹانومی کہ یہاں پہ آئی جی کو تنخواہ دینے کے لیے بینفٹ دینے کے لیے پینسل خریدنے کے لیے منسٹر کا مو دیکھنا پڑتا اس کا اٹانومی اپنی ازادی نہیں ہے اور اندر سپیشل سیلس پولیس میں قائم نہیں ہے جو پولیس کے جھوٹے انکاؤنٹر کی انکوائری کریں اس سال تین انکاؤنٹر کیس میں میں انوالڈ رہا انتظار مقصود لکی تینوں جھوٹے انکاؤنٹر نکلے تینوں عوام کی شور پر ایکسپوز ہوئے پولیس کے اندر سے کوئی انکوائری نہیں ہوئی تھی اگر پین بلاول بھٹے نے بھی آرڈ رہا پولیس کا حال کیوں ہے نبیل صاحب بتا دیجئے سندھ پولیس کے بارے میں کیوں یہ کہا جاتا ہے انکاؤنٹر سپیشلس بھرے ہوئے یہاں پر دیکھیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ پاسٹ میں بھی رہا ہے اور الزامات بھی لگے ہیں کالی بیڑے ہر جگہ موجود ہیں لیکن دیکھیں میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں نبیل صاحب نے واپس گھر بھی جانا ہے زیادہ نہ بولیے گا نہیں مجھے پرواہ نہیں ہے اللہ کا شکر ہے میں لیاری کا لیڈر ہوں اس لئے میں ڈرتا نہیں ہوں ہم نے امران گان کو سپورٹ کیا تھا کہ انہوں نے ایک تبدیلی کی بات کی تھی اگر تبدیلی ڈاکٹر آمیل یاکت حسین ہے تو ہمیں ایسی تبدیلی نہیں چاہئے جانے ناغوری جس نے پہلے بھی عزیر بلوچ کا حلف لیا تھا آج بھی اس کو ٹکٹ دیا گیا ہے لیاری سے اسی مختر وہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے اور جہاں پہ کوئی کام ہوتے فوٹو شوٹ کے لیے جلدی سے پہنچ جاتے وہ آپ پہ تصویریں کی چھوال لیتے میرا سوال سر نبیل قبول سے ہے پہلے تو سر میں آپ کو بہت مبالک دینا چاہتا ہوں کہ فانیل ہی آپ دوبارہ پیپلز پارٹی ہیں واپس آگئے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ ہم نے سب نے دیکھا یہاں پہ کہ آپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے امکم چلے گئے تھے تو میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ کیا فلاوز آپ کو نظر آئے پیپلز پارٹی میں کہ آپ پہلے چھوڑے کے اس کو امکم گئے اور اب کیا آپ کو کیا اچھی چیزیں اس میں دکھ رہی ہیں کیا آپ کو ملی چیزیں جو آپ پیپلز پارٹی واپس آگئے اور آپ وہ مجھے بتائیں تاکہ ہم آپ پہ ٹرس کر سکیں اور آپ کو ووٹ دے سکیں تاکہ مجھے ویجن جاننا ہے سوال کمپلیٹ کریں خدا نہ خواستہ آپ الیکشن آ رہے گے تو اگلی پارٹی کونسی ہو پارٹی ایک ہی ہے اس کی چہرے پھلتے رہتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک تو آپ لوگ کو شاید یہ جو ایک ورڈ ہے نا لوٹا والا اس کی سمجھ نہیں ہے لوٹا کس کو کہتے ہیں لوٹا اس کو کہتے ہیں کہ جیسے یہ ڈپٹی میئر ایلیکٹ ہوئے ایمکیوم کے ٹکٹ پہ اور یہ پی ایس پی پہ چلے گئے مطلب ایک جماعت میں آپ ایلیکٹ ہوتے ہیں اور آپ پھر دوسری جماعت میں چلے جاتے ہیں وہ عوضہ لے کر لوٹا اس کو نہیں کہتے ہیں میں نے پیپلز پارٹی چھوڑا کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ پیپلز امن کمیٹی کو پروٹیکشن جو دے رہا تھا اس وقت کے ہوم منسٹر اس وقت کے جو سندھ کا ہوم منسٹر نے لیاری کو برباد کیا اس لیے میں ناراض ہوکے پیپلز پارٹی سے چلا گیا لیکن جب بلاول بھٹو واپس ذرداری واپس آئے انہوں نے سارے جتنے بھی اپنے ہاتھ میں لیے پارٹی کے افیرز تب مجھے ایک آسرا نظر آیا کہ یہ دوبارہ وہی پیپلز پارٹی بنے گا جو بے نظی بھٹو کی پارٹی سر وہ ہوم منسٹر وہ ہوم منسٹر سے چلا گیا وہ ہوم منسٹر سے چلا گیا مگر اس امن کمیٹی کی آپ واپس جب امکیوم میں جائیں گے سر ایک منٹ جبران آپ جب واپس امکیوم میں جائیں گے تو آپ کو کوئی لوٹا نہیں کہے گا میں واپس اپنے گھر چلا گیا میں جب کوئی لوٹا نہیں کہے ہوم منسٹر چلا گیا پارٹی سے مگر جو عدیف ریال تالپور شاہی یہ جاتی ہے ہاتھی کہ امن کمیٹی کی وہ آج ہی پارٹی چلاتی ہیں تو ان سے آپ کا صلاف نہیں کہ امن کمیٹی کی سپورٹ کر رہے تھا پارٹی میں رہنا دیئے انہوں نے کسی بات کر رہے تھا اور ایک جاویر ناغوری جس نے پہلے بھی عزیر بلوچ کا حلف لیا تھا آج بھی اس کو ٹکٹ دیا گیا ہے لیاری سے نبیل غبول صاحب میرے سوال ارشد وارش صاحب سے ہے یہ کہ سر آپ کی پارٹی میں مطلب سارے پرانے لوگ ہیں پرانے چہرے دیکھتے ہیں نائنٹی پرسنٹ اس میں سے ایسے ہیں جو صرف ایمکیم والے ہیں ریمیننگ فردر جو ہے پارٹیز ہیں ان میں سے ہیں تو سر ایک وقت تھا جب چیئرمین آف پی ایس پی مصطفیٰ کمان صاحب نے ہی کہا تھا کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں انہیں برا بھلا کہا گیا تھا آج انہی وہی چہرے اسی پارٹی میں دیکھتے ہیں اور یہی الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو سر مطلب انہی چہروں کو لے کر آپ کیا چینج لا رہے ہیں اور آپ مطلب کراچی کو ایسا کیا دیں گے کہ کراچی آپ کو بھوٹ دے سر مصطفیٰ کمال دوہزار سولہ میں آئے دوہزار سولہ مارچ میں آئے اس کے بعد دوہزار تیرہ سے دوہزار سولہ تک کی جو ان کے پاس پارٹی کی انفرمیشن آئی پارٹی کے جس اسٹریچر پہ وہ تھے وہ جس وقت اس پارٹی کو چھوڑ کے گئے تھے وہ اس وقت بھی سینیٹر تھے اس کے بعد چھوڑ کے جانے کے بعد دو سال کے بعد جو وہ واپس آئے وہ جس مشن کے تحت آئے پندرہ سال اس شہر میں لو ان آرڈر کے لیے رینجرس کو پندرہ سال سے زیادہ ہو گئے جو میسیج انہوں نے پچھلے دو سال میں دیا اس کا ایک امپیکٹ آیا جو ڈر خوف تھا وہ ختم ہوا اور کیونکہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہوا تھا وہ ایک نئے پلین کے ساتھ آئے وہ صاف لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے اور مجھ جیسے لوگ جنہوں نے ماضی میں ان کے ساتھ کام کیا تھا انہوں نے چھوڑ کے جوائن کیا اور صرف ایم کیو ایم نہیں سب سے پہلے ان کو جوائن کرنے والوں میں پی ٹی آئی کے لوگ شامل تھے آپ کھڑے ہو جائیں بیس مائی نمیز آنم مائی لے اور قریب موں کے آپ ٹھیک ہے بولی آپ سوال کے لیے جی مجھے آپ سے کوشن کرنا ہے سر اظہار حسن سے میرا کوشن یہ تھا کہ آپ کی ابھی پارٹی میں اتنے ڈیفرنسز چال رہا ہے جس کی وجہ سے ووٹرز کے نیگٹیو امپیکٹ پڑھ رہا ہے اور آپ کی جو پرانے جتنے بھی کارکن تھے وہ الزامات لگائی رہے ہیں تو آپ ان مسائل کے ساتھ کس طریقے سے الیکشن میں کھڑے ہوں گے میں آپ کی انٹھیں گے یہ بہت یقیقا ہے ووٹرز بھی آپ کے کنفیوز ہو رہے ہیں بات درست ہے میں ایکسپٹ کرتا ہوں سچائی سے میں ایکسپٹ کرتا ہوں صورتحال یقیناً ہماری احزے سیاسی جماعت ووٹر ہمارا ضرور اس وقت کنفیوز ہے الیکشن میں ٹائم بھی کم ہے پانچ سال کے آپریشن میں جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے جو ہمارے ساتھ پولٹیکل ویکٹمائیزیشن ہوئی ہے جتنا ہمارے ساتھ ہوئے شاید کسی اور جماعت کے ساتھ ہوتا تو اسے کینڈیڈیٹ بھی نہیں ملتے لیکن یہ بات اس لیے درست ہے میں آپ کو ایک بات یقین دلاتا ہوں نور میڈل کلاس اور پیسہ نہ لے کر الیکشن لندے کی جو سیاست ہے وہ صرف ایمکیم کی تھی ایمکیم کی ہے ایمکیم کی بھی رہے گی جبران کے علاوہ میں یہاں جتنے کینڈیڈیٹس بیٹھا ہوں میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ اپنی اپنی الیکشن کمپین خود چلائیں گے میری الیکشن کمپین میری پارٹی چلائیں گی اور یہ جو نور میڈل کلاس فنومنہ ہے یہی آپ کو ووٹ دلواتا رہے گا پاکستان میں یہ نہ کسی کا تھا اگلا سوال میرا نام فراز ہے میرا سوال سر میرا تعلق این اے ٹو فوٹی فائف کے علاقے پی سی اچس سے ہے سر میرے علاقے سے کنڈیڈیٹ ہیں ڈوکٹر آمیل لیاکت دوسین صاحب جو کہ ڈوکٹر بھی نہیں ہے سر ہم نے امران گان کو سپورٹ کیا تھا کہ انہوں نے ایک تبدیلی کی بات کی تھی تو اگر تبدیلی ڈوکٹر آمیل لیاکت حسین ہے تو ہمیں ایسی تبدیلی نہیں چاہیئے سر میرا کوشن ہے خواجہ ازارو لحسن سے خواجہ ازارو لحسن کے میر اسی مختر وہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی افتیارات نہیں ہیں اور جہاں پر کوئی کام ہوتے فوٹو شوٹ کے لئے جللی سے پہنچ جاتے وہ ہم پر تصویریں کی چھوار لیتے اور افتیت آپ نے ہاتھوں سے کر لیتے اور اس کے برقس دوسرے فکسٹ والے علمگیر بھائی علمگیر بھائی کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے لیکن علمگیر بھائی پھر بھی کراچی میں کام کر رہے اور سب چیزیں کر رہے کراچی کے لئے آپ لوگ ایسا کیا کریں گے میرے ورسی مختر کو دیکھتے ہوئے لوگ آپ لوگ کو ووٹ دے دیں ایک اور سوال تینوں کا جواب ساتھ ہو جائے گا ایک آلہ ہے میرا سوال جبراہ ناصر صاحب آپ سے ہے بیکیس آپ باریسٹر رائیت میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اب تک جو کیسے لڑے ہیں just don't take it personally but it's like that کہ آپ نے اب تک جو کیسے لڑے ہیں you have fought for that شاروخ جتگوی کیس and all that کیوں آپ ایسے کیسز کے لئے سوالات نہیں اٹھاتے کہ like females کے لئے قرآن سے شادی کروا دیتے ہیں اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن کے لئے آپ سوال کیوں نہیں اٹھاتے why you always fought for the high profile cases that's my question ختیہ صدیقی کو ایک سال تک کوئی نہیں جانتا تھا ایک سال اکیلے کوٹ جاتی رہی ہم کیس میں آئے involved وہ اس کو support کیا اس کی حمد کو سلام دیتا ہوں سڑکی کی وہ symbol بنی ہے gender violence کے حوالے سے ابھی میرے منشور کے اندر ایک specific جو عورتوں کو لے کے ہے the one thing i am promising in my constituencies is legal aid center custody ہو شادی ہو طلاق ہو آپ کا کہتے ہیں succession ہو domestic violence ہو sexual harassment ہو یا پولیس کی Lalitization ہے نہ وقیل کی رسائی ہے ان تمام کیسے تک کہیں اور ہم high profile case میں نہیں پڑھتے خواجی صاحب خواجی حضہ جانتان کی اس طرح سے چلتے ہیں کہ وہ high profile ہو جائے تاکہ ion پرشر پر خواجی صاحب یہ کہر ہے وسیم افتر اختیارات کرونا ہوتے ہیں لیکن fifteen کے چانے پہنچ جاتے ہیں میں اپنے اس بھائی کو بیٹے کو کرک کروں یہ بات بالکل فیکچول ہے کہ وسیم بھائی کے پاس اختیار رہے ہیں لیکن جس طرح وہ پروجیکٹس کرتے ہیں نا یہ اقرہ انیوریسٹی کے سامنے ایک روڈ بنا ہے سترہ کروڑ کا میں آپ کو بتاتا ہوں وسیم بھائی نے کیا کیا یہ سترہ کروڑ کا روڈ ڈیریکٹر ایک علیدہ پروجیکٹ ڈیریکٹر تھا یہ فائل دبیوی تھی یہ پیسے پیر دانے تھے اور کاغاز میں روڈ بن جانا تھا یہ وسیم اختر کا کمال کہ وہ سترہ کروڑوں پر ایکسپوز کر کے لے کر آیا وہ یہاں پر روڈ بنایا اور گورنمنٹ کو مجبور کیا کہ یہ پیسے اسی روڈ پر پی ہوں گے اگر یہ وسیم اختر ان پیسوں پر نظر یا ان پروجیکٹس پر نظر نہ رکھتے تو یہ روڈ اقرہ کے سامنے جو بنائے کبھی نہیں بنتا جس کا اناؤگریشن وسیم بھائی نے تو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر آمی لیاقت کو لے کر آئے ہیں تو ایسے تبدیل ہی تو نہیں آئی ہے ڈاکٹر نہیں آئی ہے آپ آمی لیاقت انہوں نے ڈاکٹر کہا تھا رہا ہے یہ سوال بڑا جنوین ہے لوگوں کو بہتر بھی کرتا ہے مگر میں چند چیزیں چند پوزیٹیوز دیکھتا ہوں اور وہ پوزیٹیوز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آمی لیاقت کی ایک پوپلیریٹی ہے ایک سیگمنٹ کے اندر اس سیگمنٹ کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہی ریلیٹس تو دیم نمبر ون نمبر ٹو آمی لیاقت کے اوپر کوئی فائنینشل کرپشن کی کوئی کوئی الزام نہیں ہے نمبر تھری نمبر تھری نمبر تھری میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے جب جب آپ ہم آہ پولیٹس کرتے ہیں تو آمی لیاقت ان ساری چیزوں سے بھی واقف ہیں جہاں سے وہ گزرتے ہوئے آئے ہیں اور سب کچھ ہوا تو انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ تمام پینلیس کا جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے اس بیگ ڈیبیٹ میں میں ندیم ملک صاحب اور لکمان صاحب آپ کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آڈینس جو یہاں پہ موجود تھی ان کا شکریہ اور اکرا کی مینجمنٹ کا شکریہ کہ انہوں نے میں موقع دیا کہ اس بیگ ڈیبیٹ کو ہم ان کے اس آڈیٹوریم میں کروا سکیں فیصلہ اب عوام کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں ہیں سوچ سمجھ کے ووٹ دیجئے گا لیکن ووٹ ضرور دیجئے گا آج کے پروگرام میں اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی